سرکاری نوکری کے اس رومانچک میچ میں آپ سبی کا سواگت ہے اور ٹارزیت کے ہمارے ایسپرنٹ نے چھنا ہے سپر کوچنگ کو اور یہ پہلائی سوال ماؤ یورکر ایسپرنٹ کی سمجھ سے بلکل بار لیکن یہ کیا ہمارے سپر ٹیچر کی سکھائی ٹیکنک سے بہت ہی امنا طریقیز کھیلہ اس یورکر کو اور یہ دوسرا کوشن جو کہ یہ خطرناک باؤنسور ہو سکتا تھا پر نہیں گروہ ہمارے ایسپرنٹ نے سپر کوچنگ کے اسٹیڈی نوٹ سے اتنا ریویزن کر رکھا ہے کہ اس خطرناک باؤنسور پر بھی پل چھوٹ لگا کر پورے مارکس سپورٹ کرنیٹ اوکو تالی گروہ ہمارے ایسپرنٹ نے سپر کوچنگ سے اتنے موق تیس اور ٹیکٹس کوشنس لگا رکھے کہ آنے والے سبی کٹھن سوالوں کو بھی چٹکیوں میں سول کر دیں گے جتنے بھی گورنمنٹ جوپ ہے سپرنٹ میں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو بھی سرکاری نوکلی کی ٹروفی جیتنی ہے تو ابھی سپر کوچنگ کو اپنا کوچ بنائی اور سفلتا کی اور قدم بڑھائیے اگر آپ بھی ان ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو جائیے لام اٹھائیے ٹیسٹ بک پریمیر لیگ سیل کا جہاں آپ کو مل رہا ہے سبی سوپر کوچنگ پر نبی پرسنٹ تک کا ڈسکاونٹ اور پچاس پرسنٹ کی ایکسٹیابیلٹی ٹھوکو تالی سرکاری بھارت میں ابھینتہ دیوست پوچھا جائے جیہاں دوستو کس کی یاد میں منایا جاتا ہے چلے آنس کریئے گا ابھینتہ دیوستو جیہاں پوچھا ہے کلپنا چاولہ ہے ڈاکٹر ایم ایم ویسوریہ ہے ستیز دھون ہے اور اے پی جے عبدالکلام یہی نہ پوچھا ہے جے اتا کریئے یعنی آپ سے سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے ابھینتہ دیوست کس کی یاد میں منایا جاتا ہے تو کیا اتا کریئے جیہاں دوستو بلکل سے اس کا اتر کیا تو جیہاں دوستو ڈاکٹر ایم ویسوریہ is the right answer راستی سرکشہ گارڈ نیزی کے نئے مہا نردیسک روپ میں کسے نک کیا گیا ہے یہ نہ پوچھا ہے نیزی کے جیہاں دوستو نئے مہا نردیسک نیشنل سیکیورٹی گارڈ کی بات چل رہی ہے تو جیہاں دوستو آنسک کر دیجئے current difference کا question ہے اتا کیجئے گا چلیں آنسک کر دیجئے تو جیہاں دو تیسے آنسک کر دیجئے تو جیہاں میرے بھائی کیا ہوتا ہے تو بلکل صحیح ہے ڈلجیس سنگھ چودری is the right answer یا دکھنا ہے نیز کہہ رہا ہے آنگل محسوریت برٹیس اور محسور مہاراجہ کے بیچ یودھو کی سنکھلہ تھی دو تھی تین تھی چار تھی پانس تھی بڑھے جیہاں دوستو اگر اینگلو محسوریت کی بات کیا تو پہلا دوستو سینٹی سیسٹی سیون سے کب تو سیسٹی نائن کے بیچ میں ہوا تھا دوسرا دوستو سترہ سو اسی سے جیہاں دوستو چرہ سی بیچ میں ہوا تھا تیسا دوستو سترہ سو نبی سے لے کر کتنا تو بانوی بیچ میں ہوا تھا اور چوتھا دوستو کیا تو جیہاں سترہ سو ننی نان میں ہوا تھا یا دکھنا ہے تو اترہ کیا کریں گے چار is the right answer یعنی کتنے ہوتے تھے چار ہوتے تھے چلے ایک بڑھے اگلا کوسنس کیا کہہ رہا ہے اگلا کہہ رہا ہے تو اگلا کوسنس کیا کہا دھیان سمجھے گا اگلا کہہ رہا ہے انیس سولہ کے پرسید لخنوں سمجھوتے پر ٹھیک ہے کہ بیچ ہستاکچر کیے گئے تھے لخنوں سمجھوتے پر ہستاکچر کیے گئے تھے یہی نہ پوچھا جی اترہ کریے تو میرے دوست یہاں سے پوچھا جائے تو ماتواں گاندھی اور آگا کھان ہیں چیک ہے بال گنگا دتلک محمد علی جنہ ہے ماتواں گاندھی محمد علی جنہ ہے بال گنگا دتلک اور آگا کھان ہے یہی نہ پوچھا جی اترہ جیہاں دوستو اگر یہاں پر لخنوں سمجھوتے کی بات کریں تو یہ مسلم لیک جیہاں میرے بھائی کس کے بیچ میں تو مسلم لیگ دوستو یا دیکھئے گا مسلم لیگ جیہاں اور کس کے بیچ میں تو جیہاں دوستو کانگریس کے بیچ میں سمجھوتا کیا گیا تھا کب تو انیس سولہ میں کیا گیا تھا یا دکھنا ہے تو اتر کریے تو جیہاں دوستو کیا آنس کرنے بتائی تو بلکل صحیح ہے بال گنگادر تلک اور محمد علی جنہ is the right answer یا دکھنا ہے چلے گا بڑھیں تو چلبل پانڈے جی سواگت ہے آپ کا most welcome چلے گا بڑھتے ہیں اگلا کوسنس کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کس نے باندھوں کو آدھونک بھارت کا مندر پوچھا ہے کہا تھا چلے تو جیہاں دوستو موہن داسکرمجند گاندی نے صدا واللہ بھائی پٹے لیں ٹی کرسنا مچاری نے پنڈی جوان نہرون نے آج کریے ان کی بات کریں انہیں اتحاس میں کیا تو کسرے ہند کے نام سے جانا جاتا ہے یا دکھئے گا انہیں کیا تو لہوپروس کے نام سے جانا جاتا ہے یا دکھئے گا تو یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے ساتھ ساتھ میں کیا تو جی ہاں ان کی بات کہ دسکوری آف انڈیا کی رچنہ کیا تھا دسکوری دوسرے دیکھئے گا دسکوری آف انڈیا کی رچنہ کیا گیا تھا تو یہاں سے آپ سے کوسنس پوچھا جا سکتا ہے چلے گا بڑھتے ہیں اگلا کوسنس کیا کہہ رہا ہے جی تو اس کا اتحاس کیا کہہ رہا ہے تو اب بلکل صحیح اگلا کیلن میں سے کون سی مالوہ پٹھار کی ماتپون پوچھا ہے ندی نہیں ہے مالوہ پٹھار کی ندی نہیں ہے یہ پوچھا جا رہا ہے چلے اتھا کریے چمل ندی ہے مہا ندی ہے چمل کی بات کہیں جانا پاوپ پہاریاں دکھے گا جانا پاوپ پہاریاں دکھے گا تو جی ہاں رائے سین سے کل دیا دکھے گا مہاندی بات کرے تو جیہاں یہ فرسیہ سے نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے فرسیہ سے اور فرسیہ کہاں پر تو جیہاں دوستو یہ چھتیس گر میں استطیت ہے یا دکھیے گا اتر کیا کریں گے تو جیہاں میرے بھائی اس کے اتر کی بات کریں تو بالکل مہاندی is the right answer یا دکھنا ہے اب یہاں پہ سمجھنا ہوگا میرے بھائی یہ جو مہاندی ہے اس پہ کیا تو ہیرا کنڈ باند استطیت ہے یا دکھیے گا ہیرا کنڈ باند پوچھا ہے کس ندی پر اسی مہاندی پر ہے یا دکھنا ہے آگے بڑھیں اگلا کوسنز کیا کہہ رہا ہے بومبی سٹاک ایکچینز کس روڈ پہ استطیت ہے یہ نہ پوچھا ہے بومبی سٹاک ایکچینز کس روڈ پہ استطیت ہے تو انکمہ کماری جی چلبل جی سوٹی آلم جی آپ کے کارڈنگ کیا اترنا چاہیے بڑھیں جیسے سانز کریں دوستو الفستن روڈ پہ ہے دلال اسٹریٹ پہ ہے پریڈ روڈ پہ ہے کیڈل روڈ پہ ہے یہ نہ پوچھا ہے بومبی سٹاک ایکچینز پوچھا جا رہا ہے کس پر استطیت ہے یہ پوچھا جا رہا ہے تو میرے بھائی میرے دوست کیا انس کریں دلال اسٹریٹ is the right answer یا دکھنا ہے اگلا کہہ رہا ہے لالے لازپترائی کی مرتو بیٹیس سرکار کے کس نیندے کے ویرود میں ہوئی تھی اترک کریں یہ نہ پوچھا ہے لالے لازپترائی کی مرتو کی بات چل رہی ہے تو جیہاں دوستو ان پہ لاتھی چارج کیا گیا تھا کب سانڈرز کی جب سانڈرز آم آف کی جگہا دوستو جب دوستو سائیمن کمیسمن بھارت آیا تھا جب سائیمن کمیسمن بھارت آیا تو جیہاں دوستو ان کا ویرود کر رہے تھا کون لالے لازپترائی اور لالے لازپترائی پنجاب کے امری سر میں جب ویرود کر رہے تھے تو ان پر لاتھی چارج ہوا تھا جس کے کارن سنگھ کے مرتیوں گئے تھے اور اسی کے مرتیوں کا بدلہ سردار بھگا سنگھ سکدیو اور راج گروہ نے لاہور شریعت کے تحت کیا تھا یہاں دکھنا ہے اگر بڑھیں اگلا کوسنس کیا کہہ رہا ہے جی جی ہاں دوستو اگلا کہہ رہا ہے نیر میں سے اگلا کوسنس یہ ہے چکہ یہ سائنس کا کوسنس سائنس کا کوسنس جو ہے آپ کے پرسام سر کرائیں گے ٹھیک ہے نا دوستے گیارہ کی جنگڑنہ ساتھ سکشرتہ در کا پوچھا جا رہا ہے نیر میں سے کون سا جوڑا صحیح ہے صحیح ہے پوچھا ہے پر سکشرتہ بیاسی ہے مہلا سکشرتہ چوتر ہے چلے جی ہاں دوستو نا تو ایک نا ہی دو کیول ایک ہے کیول دو ہے ایک اور دو دونوں ہیں یہ نیرہ پوچھا ہے سکشرتہ در نکید میں سے کون سا جوڑا صحیح ہے یہ پوچھا جا رہا ہے اتا کریے اگر یہاں سے پوچھیں گے تو کیا اتا کریں گے بتائیں یہاں دوستو یہاں پوچھا ہے جوڑا صحیح نہ پوچھا جا رہا ہے جی یہاں دوستو یعنی پوروس سکشرتہ کی بات کریں تو بیاسی دوستو چودہ پرسطت کیا تو پوروس سکشرتہ ہے یہاں دکھنا ہے چلیں گے بتائیں اگلا کوسنس کیا کہہ رہا ہے میرے بھائی اگلا کہہ رہا ہے امبو باچی میلا اتر پوروی بھارت کے کس مندر میں آیوجیت کیا جاتا ہے چلیں آنس کریں امبو باچی میلا جی آن دوستو کس مندر میں آیوجیت کیا جاتا ہے یہی نہ پوچھا ہے تو چلبل پانڈے جی یہاں سے آپ کو ریکارڈنگ دکھ رہا ہے لائیو چل رہا ہے چلیں آنس کر دیجے فڑاو تیسے آنس کیجے گا درشنیسر کالی مندر ہے بھو نیشوری ہے بل نیشور ہے کاما کیا ہے یہ نہ پوچھا ہے امبو باچی کی بات چل رہی ہے تم میری بھائی کیا آنس کیجے بتائیں تو شاہین خاتون جی راجن کمار جی اتر کر دیجے راجن جی کوسن سمجھ میں آ رہا ہے نا جی اتر کر دیجے چلیں تو آنس کر کے بتائیں گے بلکو صحیح ہے کاما کیا مندر is that right answer یا دکھنا ہے اگلا کیا کہہ رہا ہے اگلا کوسن کو دھیان سمجھے اور اتر کیجے کہہ رہا ہے رنجی سنگھ کس مثل سے سممندی تھے رنجی سنگھ سمجھ میں آ رہا ہے رنجی سنگھ کی بات چل رہی ہے کس مثل سے سممندی تھے یہاں سے کوسن پوچھا جائے تو کیا اتر کرنے بڑھائیں راجن رنجی سنگھ کی بات کہتا جی ہاں دوستو کیا تو پنجاب کس آ سکتے پنجاب میں کون تھے راجن رنجی سنگھ دیکھئے گا اور یہ کبارہ مثلوں میں ویبھادی تھا نا جی تو یہ کس مثل سے بلونگ کرتے تھے اتر کریں تو سوٹی آلم جی نیا کماری جی شاہین جی ندی جی دھنیس کمار جی اتر کر دائیں تو کنہیا ہے سوکر کچکیا ہے آہل واسیا ہے ساسن بھنگی ہے یہی نہ پوچھا ہے تو جیاں میرے بھائی اب اس کی بات کریں تو سوکر چکیا مثل is the right answer یا دکھنا ہے کون سے سے سمبندی تھے تو سوکر چکیا مثل ہے بلکل صحیح ہے چلے ایک بڑھیں اگلا کوسنس کیا کہہ رہا ہے چلے ایک بڑھتے ہیں اگلا کہہ رہا ہے پرسید پاکستان کا پرستاو کہاں پر پارت کیا گیا تھا یہ نہ پوچھا ہے پرسید پاکستان کا پرستاو کہاں پر پارت کیا گیا تھا یہ آپ سے کوسنس پوچھا جائے تو میری بھائی کیا اتا کی جب رہے جیہاں دوستو آنسر کر دیجئے فڑت ایسے آنسر کریئے لاہور ہے ساسد میں دلی ہے بومبے ہے لخنو ہے یہ نہ پوچھا ہے اتا کریے دوستو اگر یہاں سے کوسنس پوچھا جائے آپ سے کہ جیہاں پاکستان کا پرستاو کہاں پر پارت کیا گیا تھا تو ویملیزی آ گئے ہیں ویملیزی آئے ہیں چلے اتا کریے سیمپل کوسن آپ پوچھ رہا ہے چلے تو بلکل صحیح اس کا اتا کریے تو بلکل صحیح ہے جیہاں دوستو لاہور کب تو انیس سو چالیس میں پرستا پاریت کیا گیا تھا یا دکھنا ہے کب پاریت کیا گیا دوستو انیس سو چالیس تو سیوٹی آنم جی آنسر کر دیجئے میرے بھائی جتنا اسٹوین کلاس کر رہے ہیں سب لوگ آنسر کرتے چلیں گے چلیں اتا کریے تو کیا زکیئے دوستو بتائیں تو کوسن کیا کہہ رہا ہے تو لاہور is the right answer آگے باتیں اگلا کہہ رہا ہے دوزہ چوبیس میں اگرنی بھومکا میں best actress پوچھا جا رہا ہے سرسیسٹ ابنیتری کا آسکر کس نے جیتا ہے چلے اتا کریں یعنی دوستو آسکر پرائز کی بات کر رہا ہے تو سوٹی آلم رام رام بھائی اور سوٹی آلم چلبل پانڈے جی کوسن کیا کہہ رہا ہے best آسکر کا ابنیتری آوارڈ کس نے جیتا ہے سیمپل کوسن آسکر کریے تو جیہاں سینڈرہ ہولر ہے کیری مولی گن ہے ایمہ اسٹون ہے اینٹ بیننگ اینٹ بیننگ ہے اتا کریے تو یہاں سے پوچھے تو کیا آنسکر بتائیے کوسن کیا کہہ رہا ہے best actress ابنیتری نہ پوچھا ہے آسکر میں پوچھا جا رہا ہے دیکھتے ہیں آسکر تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا تو بہت ایمہ اسٹون is the right answer یا دکھنا ہے آپ لوگ بہت تککہ مارتے ہیں ایمہ اسٹون is the right answer دیکھئے گا جیہاں دوستو ابنیتری کا آسکر پوچھا جیتا ہے یا دکھنا ہے چلے اور ایک نے جواب دیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جواب دینا شروع کر دیتا ہے وہ بھی گلت رہت کرنا شروع کر دیتا ہے چلے تو ایمہ اسٹون is the right answer ڈھے نا اگلا کہہ رہا ہے جیہاں دوستو اگلا کیا نگت میں سے کون ساتھ تبتی برمی بھاسا ہے چلے تکڑے تبتی برمی بھاسا کا ادھارن ہے یہی نہ پوچھا ہے ندی کمائی جی آنسکر کریے ساہین جی رکسانہ خاتون جو تکڑے اڑیا ہے ترپوری ہے اسمیا ہے للو ہے تلو ہے آف کی جگہ تلو ہے آنسکر کریے اڑیا ہے ترپوری ہے اسمیا تلو ہے کہہ رہا ہے تبتی برمی بھاسا کا ادھارن ہے آنسکر کر برائیے تو بلکل صحیح ہے اور ترپوری is the right answer یا دکھئے گا کون سی بھاسا ہے تو ترپوری language ہے یا دکھنا ہے پھر سے گلتی کیے b is the right answer یا دکھنا ہے چلے اگر بڑھیں چلے امیش سرما جی very good evening कیسے ہیں اگلا questions کہہ رہا دوستو اگلا کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ کا کیا سنگٹن ہے اور دوسری طرف کیا تو جی اس تھان ہے چلے تو میرے بھائی اگر یہاں سے پوچھے جی دوستو دی کا بی ہے چوتھے کا بی دکھائے دے رہا ہے چوتھے کا بی یہ دوستو ٹھیک ہے ساسد پہلے کسی ہے دوستو دیکھیں مدراس میں ہے دوسرے کا دوستو اے بلکو صحیح ہے سات سات میں اس کا کہاں پہ تو بی is the right answer یا دکھئے گا آگے بڑھیں اگلا کیا کہہ رہے دوستو اگلا کہہ رہا ہے کس پرس صوفی سند کو چیراغ دلی کے نام چیراغ دلی کہا جاتا ہے اور آپ سے پوچھا جائے میرے بھائی میرے دوست جلی سانس کر دیجئے چیراغ دلی کے نام سے کسی جانا جاتا انسو جی انرکمہ کماری جی سیمرن سیماؤ جی نیدی کمائی جی وکی بھائی کیا انس کی جب رائی تو جی نسودین محمود کو چیراغ دلی کے نام سے جانا جاتا ہے چل جی نیجام اگلا کہہ رہا ہے 1909 میں ماتمہ گاندی دعا لکھی گئی پستک کا نام بتائیں جس میں سجہاو دیا گیا یعنی بھاتیوں نے ان کا سہہوگ نہیں کیا تو بیٹی ساسن سماپ ہو جائے گا چلے تو کان کہہ رہا ہے کانسٹرکٹی پروگرم ایٹس میننگ اینڈ پلیس ہن سوراج میرے سپنوں کا بھارت انڈیا آف مائ ڈریم این گرام سوراج یہ نہ پوچھا ہے یعنی ماتمہ گاندی نے کون سی پستک لکھی تھی جس میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے جی ہن سوراج آنسر کس بھاسا میں یہ بھاسا کون سی جی دوستو انہوں نے پستک گجراتی بھاسا میں گجراتی بھاسا میں لکھی تھی یا دکھنا ہے چلی اگلا کہ رہا ہے ساسوتی سین نی سنگیت نی اکادمی پرسکار کے گوروانویت پرابط کرتا ہے جی دوستو ساسوتی سین نام سنا ہے سن سن کی با چل رہی ہے سدیر کمار دھنیس کمار ڈھا کمار جی تو کتک کچی پڑی مانی پڑی ساس مہین اٹم مہین رم کہا 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 تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا تو میرے بھائی ساسوتی سین کی با چل رہی ہے تو کتھا 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 سی 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 چل پانڈے جی ساسوتی سین دوست کس کتھا سی 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 آگے بڑھیں نیس پرسند کی بات کرتے ہیں اگلا پرسند کیا سمجھے جن دیسوں میں پولیس کیے چاول ان کے بھوجن میں مکھے روپ سے آموکھے اناج ہے لوگوں سے پیریت ہیں چل جن دیسوں پولیس کیے چاول اپیو کیے جاتے ہیں وہ کس پیریت ہیں آسٹری ملیشیا سے پیلا گرا سے اسکر بیری بیری سے یہ نہ پوچھا ہے اگر یہ کوشن پوچھا جائے تو کیا اتت کریں بات اگر کوشن دھیان سے پڑھئے فیانس سے کریے انتراستی آئی پی سوچ کانگ دوجہ چوبیس کے سمجھ ملکھت قطنوں پر ویچار کیجئے ٹھیک ہے پہلا سٹیٹمنٹ چوبیس بات کی رنگ بیالیس سو اس تھان پر رہا ہے ٹھیک ہے ناروے نے جی آئی پی مانکو میں ویس نیتا روپ میں اپنا اس تھان پر رکھا رکھا ہے کون سا قطن گلت ہے گلت پوچھا ہے کیول ایک ہے کیول دو ہے اپر دونوں ہیں اپر کوئی نہیں ہیں اتقری جی یعنی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا کہ رہا انتراثری آئی پی سوچ 24 کے سمبند میں آپ کو ویچار کرنا ہے چل بل پانڈے رجان راجن کمار جی نیدی کمار جی 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 گلت سٹیٹمنٹ پوچھا ہے جی دوست دوسرا سٹیٹمنٹ گلت ہے یا دکھنا ہے پہلے سٹیٹمنٹ سہی ہے جی دوست بلکل سہی ہے گلت نہ پوچھا جی تو جی دوست بی is the right answer یا دکھنا ہے جی بھارت میں پنجورسی یوجنہ کو منجوری دینے کے لئے کون ادھے کرت ہے یہ نہ پوچھا ہے یعنی بھارت میں پنجورسی یوجنہ کو مانتہ کون دیتا ہے یا approval کون دیتا ہے چلے آنز گرے دیسے دنیز کمار دھنیز کمار تبو پر امیت شرمہ نیہ کماری انوکم کماری امیت شرمہ جی ندھی کمائی جی ساہین خاتون جی کوشن کیا کہہ رہا ہے پنجورسی کو کیا تو اس کی ستھاپنا کی گئی تھے یا دکھنا ہے تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اگلا کہہ رہا ہے اس انگریج ویپاری کا نام بتائیے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے گجرات میں ویپار کے لئے اکبر سے ایک فرمان پرابت کرنے کا پریاس کیا تھا اکبر کی بات کریں انہیں بھات تیاس میں جلال کے نام سے جانا جاتا ہے جلال نام سے جیان دوستو جانا جاتا ہے جیان دوستو اسی اکبر کو دکھئے گا رول فچ ہے جان میڈلٹن ہے سر تھومس رو ہے جیان دوستو جان میڈلٹن جان میڈلٹن ہال آنسیا دکھنا ہے سر ٹومس مونڈو کی بات جیان دوستو سولہ سو پندرہ ایسو میں جہان گیر دوستی دکھئے گا آگے بڑھیں اگلا کوسنز کیا کہہ رہا ہے جیان دوستو کہہ رہا ہے راستی آپ آت کال کے دوران مول آدی کال نرس نہیں ہوتے ہیں یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہ پوچھا جیان پندرہ سولہ ہے انیس بیس ہے بیس اکیس ہے چوبیس پچیس ہے یعنی راستی آ 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 ڈی ٹھیک ہے انوپا کماری کا ڈی ٹھیک ہے راجن کماری کا ڈی ٹھیک ہے امی شرما کا ڈی ٹھیک ہے اور نہا جی کا تیرانمی ٹھیک ہے امیت شاہ نے جواب نہیں دیا ہے امیت شاہ جی وکی بھائی کا ڈی آ رہا ہے چلے اگلا questions کیا کہا جی اگلا questions کہہ رہا ہے جی ہاں دوستو کہہ رہا ہے کیا دیسانتروں کی کل سنکھیاں کتنی ہیں یہ نہ پوچھا ہے نبے ہے تیس ہے تین سو ساٹھ ہے ایک سو اسی ہے یہ نہ پوچھا ہے جی ہاں دوستو کل دیسانتر کتنے ہیں یہاں سے پوچھا جائے تو میرے بھائی کیا ہوتا ہے یہ دوستو یہ نہ پوچھا ہے چلے آنس کریے اگر آپ سے پوچھا ہے کل اکچھانس کتنے ہیں کل اکچھانس پوچھا جائے اکچھانس ریکھا کتنی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا کیجئے گا تو جی ہاں دوستو کتنی ہیں تو جیہاں دوستو 179 ہوتے یا دکھئے گا اور یہ کتنی ہے تو جیہاں 360 ہیں یا دکھئے گا جیہاں دوستو اس کی سنکھیاں کتنی 360 ہیں اور اکچانس کتنے 179 ہیں یا دکھئے گا چلے اگر بڑھیں نیس کو سنس کیا کہہ رہا ہے اگلا کہہ رہا ہے جیہاں میرے بھائی ورس 2022 کے لیے لینگنگ آسامانتہ سوچکانگ میں بھی 193 دیشوں کے بیچ بھارت کا اسطحان کونسا ہے یہ نہ پوچھا ہے لینگنگ آسامانتہ سوچکانگ میں بھارت کا کونسا اسطحان ہے اتا کریے تو میرے بھائی 93 ہے 108 134 سے 144 ہے یہ نہ پوچھا ہے لینگنگ آسامانتہ سوچکانگ میں بھارت کی رینکنگ کیا ہے اسلام کی سہجادی اتا کریے راجنکمار جی تببو جی وکی جی انکی جی اور ساتھ ساتھ میں سیمرن جی اتا کر بڑھائیے گا نیدی کمائی جی آلسو کیا آنسٹ کرنے کا بڑھائیے تو بلکل صحیح 108 is the right answer یا دکھنا ہے اگلا کہہ رہا ہے نہیں میں سے کونسا اگلا questions کہہ رہا ہے نہیں میں سے کونسا یہ بھی کہہ رہا تھا یہاں بھوکم پوچھا جائے چلے science کے questions science کے جو questions وہ پرشان سر کرائیں گے آپ کو تھے نا یہ گلتی سے آگیا ہے science کے کچھ questions آگئے ہیں چلے اتا کریے جیاں دوستو بھوکم سمبھاوی چھیتر میں گھر کی روپ ریکھا تیار کرتے سمیں نہیں میں سے کس سے بچنا چاہیے بھوکم کی بات کیا تو بھوکم کا ماپن کس سے کرتے ہیں ماپن پوچھا جائے تو جی ہاں دوستو سسمو گراف سے کرتے ہیں دکھئے گا کس سے کرتے ہیں سسمو گراف سے کرتے ہیں یا دکھئے گا تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یعنی بھوکم کا ماپن کس سے کرتے ہیں سسمو گراف سے کرتے ہیں جس سکیل پر کرتے ہیں اسے کیا تو جی ہاں ری ایکٹر سکیل کہتے ہیں یا دکھئے گا کون سا سکیل کہتے ہیں ری ایکٹر سکیل اس کا اترک کیا کریں گے تو بلکل صحیح ہے بھاری نرمان سامنگری کا اپیوگیاں دکھنا ہے آگے بڑھیں اگلا کہہ رہا ہے سیوہ جی کا جن جیہاں دوستو سولہ سو ستائیس عیسیو میں جیہاں کہاں پر ہوا تھا اگر ہمیں سورت میں سیونیر میں ناکپور میں یہ نہ پوچھا ہے سیوہ جی کا جن کہاں پر ہوا تھا تو میرے بھائی میرے دوست اترک کریں بڑھائی کیاں سے کریں بڑھائیے کماری رانی دیوریہ جی آ گئی بڑھا لیٹ آئیے جی اترک کریں کوسنس کیا کہہ رہا ہے سیوہ جی کا جن کی بات چل رہی ہے یہاں سے پوچھے تو کیا اترک کریں گے بتائیں سب لوگ آنس گئے تھے اسے تو بلکل صحیح ہے اس کا اترک کیا کریں دوستو شیونیر is the right answer یا دکھنا ہے اب یہ کہاں پر ہے تو جیہاں دوستو پوناہ مستیتیاں دکھئے گا شئوف تک کرتے چلیے سارے لوگ آنس گھر کرتے چلیے بھائی چی اگلا کوسنس کیا کہہ رہا ہے اگلا کوسنس کیا رہا ہے میری دوستو اگلا کوسنس کیا پوچھا ہے میگن میں سے کون Advent بھارتے مورتی کیا ہے یہ نا پوچھا ہے بھارتے مورتی کا اس میں کون ایک پرسد بھارتی مورتی کیا یہ پور جائے جامنی رائے ہیں ستیز گجرال ہیں خسوان سنگھ ہیں اپروک سبھی یہ نا پوچھا پرسید مورتیکار ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے اگر یہاں سے پوچھا جائے ستیس گجرال is the right answer یا دکھنا ہے یہ نہ پوچھا جی اگلا کوشنز کیا کہا جی اگلا کوشنز کہہ رہا ہے جی بی ڈابلو ایف پیرا بیڈمنٹن ویس چیمپنسیم دو جا چوبیس میں ٹھیک ہے بہتے سٹلوڑ نے کتنے پدک جیتے ہیں یہ نہ پوچھا ہے یعنی پدک کی سنکھیا پوچھی جا رہی ہے تو انپم جی ہمیں سرما جی اتھا کر دیجئے میری بھائی کوشنز کیا کہہ رہا ہے دھیان سمجھے دس ہے ساسن تیرہ ہے پندرہ ہے اٹھارہ ہے یعنی بھاتے سٹلوڑ نے کتنے پدک جیتے ہیں سمبل کوشن ہے اتھا کریے تو نیا کمائی کا سی غلط ہوا اٹھارہ is the right answer یا دکھنا ہے کہتے ہیں جیتے ہیں اٹھارہ اگلا کیا کہہ رہا ہے جی جی ہاں دوستو اگلا کوشنز کہہ رہا ہے اسکول جانے والوں کے بیچ کھیل پرتباؤں کی پہچان کرنے کے لئے ٹھیک ہے کیندری یوہ ماملے کھیل منتر انوراک سنگھ تھاکر دوارا ادھگاٹن کیے گا ہے کرتی کا کیا مطلب ہے چلے آنس کریں کرتی کا مطلب کیا ہے کھیلو انڈیا right talent initiative ہے کھیلو انڈیا reason talent identification ہے کھیلو انڈیا rising talent identification ہے کھیلو انڈیا reach for talent پوچھا جا رہا ہے چاہو تک دیجئے دوستو اگر یہاں سے کوشن پوچھا جائے تو میرے بھائی کیا اتاکی جب رہی تب وہ پرہنجی آنس کر دیجئے تو میرے دوست بلکل سہی ہے کھیلو انڈیا rising talent identification is the right answer یا دکھنا ہے نوبل سے سمانت پوچھا ہے سیوی روان جیاں دوستو خوجی گئی پوچھا جا رہا ہے پرسید پریگھٹنا رمن پربھا پوچھا بھوتکی کے کس چھت سے سماندیت ہے چلے پرمانوک سنلیان ہے پرکاس کا پرکینن ہے گرتوہ کا ادھیان ہے برمان کا استطف ہے یہ نہ پوچھا ہے رمن پربھا پوچھا جا رہا ہے کہ سیوی رمن نے جیاں دوستو کیا تو بھوتکی میں کیا پوچھا ہے تو جیاں دوستو نوبل پوس کا جیتا ہے جو نوبل پوس کا جو جیتا ہے وہ کس حیث سماندیت ہے یہ نہ پوچھا جی چلے آنس کریے تو پرکاس کا پرکینن is the right answer یا دکھنا ہے چلے کہ بڑھتے ہیں اگلا questions کیا تو جیاں میرے بھائی اگلا کہہ رہا بھارت میں melody کی رانی کے نام سے melody کی رانی ٹھیک ہے کے نام سے پرسد تھے چلے جرین ایسرما ہے لطا منگسکر ہے صبح مدگل ہے انورادہ پوڑوال ہے melody کی رانی کے نام سے کسے جانا جاتا ہے یہ نہ پوچھا ہے تو تبو پروین اتا کر دیجے راجن کمائی جی اتا کر دیجے مونی کمائی جی اتا کر دیجے ساتھ ساتھ میں جتے سجن ہیں اتا کر دیجے melody کی رانی کے نام سے کون پرسد ہے یہ نہ پوچھا ہے تو جیہاں دوستو لطا منگش کر is the right answer یا دکھئے گا انہیں کیا تو میلوڈی کی رانی کہا جاتا ہے راجن کمار جی پھر غلط کیے دی پھر سے غلط کر دیے چلے اگر بڑھتے ہیں اگلا کوشن کیا کہہ رہا ہے لیکن میں سے اگلا کوشن پوچھا ہے انگل میں سے کون ایک دستری بھرم ہے چلے آنس کرے تو جیہاں دوستو آنس کریے گا اس میں سے کون ایک دستری بھرم ہے دستری بھرم نہ پوچھا جا رہا ہے کہہ رہاں اندر دھنوس ہے پربہ منڈل ہے مرگ ترشنا ہے چلے ساسن چاندنی ہے یہ نہ پوچھا جی اس میں کون ایک دستری بھرم ہے جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے جیہاں دوستو کیا آنس کری جب رہی تو جیہاں مرگ ترشنا is the right answer یا رکھنا ہے جیہاں مرگ میریج is the right answer اگلا کہہ رہا ہے چلے اگلا کوشن کہہ رہا ہے سنگرہ سنکٹ اور جلوائیو پریورتن پر ان کے لیکن کے لئے ایراثمس پروسکار کے ویجیتہ پوچھا جا رہا ہے ایراثمس پروسکار پوچھا جا رہا ہے ایراثمس پروسکار کے ویجیتہ کون ہے یہ پوچھا جائے کیا آتاکی جب رہی جیہاں دوستو جمپہ لہیڑی ہیں ساسن میں اردنتی رائے ہیں سلمان رسدی ہیں ساسن میں امیتاب گھوش ہے ایراثمس پروسکار سے ویجیتہ کون ہے یہ نہ پوچھا جی کماری رانی جانس کریے کیا ہوتا ہے بھائی جی تو بلکل صحیح ہے امیتاب گھوش ہے جیہاں دکھنا ہے چلیں گے اگلا کہہ رہا ہے اگلا کوشنس کیا اگلا کوشنس کیا کہا کھلو انڈیا جیہاں دوستو شیط کالین کھل دوجہ چوبیس میں پدک تالیکم سیلسستان پر کون ہے یہ نہ پوچھا ہے جیہاں دوستو کھلو انڈیا پوچھا جا رہا ہے شیط کالین کھل دوجہ چوبیس پدک تالیکم سیلسستان پر کون ہے آنسر کریے گا کرناٹک ہے سینہ ہے مہاراسترہ ہے ہریانہ ہے یہ نہ پوچھا ہے دوجہ چوبیس میں پوچھا ہے کہ پدک تالیکم میں سیلسستان پر کون ہے چلیں دھنیس کمار تھاکور جی امیش شرمہ جی انوکمہ کمائی جی مونی کمائی جی شاہین جی نکی پرکاز جی کماری رانی جی راجن کمار جی اسلام کی سہجادی کیا ہوتا کہ یہ چلول پانڈے کیا آنس کریں بتائیے سینہ آنسرہ دکھئے گا آرمی اگلا کہہ رہا ہے بھارت میں لکھت میں سے کس راجے میں ریٹ ہول کھنن ابھی پرچھلیت ہے ریٹ ہول کھنن پوچھا ہے مگھالے ہے گجرات ہے مہاراسترہ ہے جھرکنڈ ہے جھرکن کی جھریہ کی خان سب سے جیدہ فیمس ہے یا دکھئے گا کس کے لئے کوئلہ کے لئے فیمس ہے یا دکھنا ہے تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں سے آپ سے پوچھیں تو بلکل اتر آنا چاہیے ٹھیک ہے بلکل اتر آنا چاہیے ٹھیک ہے چلے اگر باتا ہے اگلا کوئسنس کیا گیا ہے جی مگھالے is the right answer یا دکھئے گا اگلا کیا گیا میرے بھائی منگل پانڈے کو ٹھیک ہے بیرکپور میں پوچھا جا رہا بیٹس ادھیکاروی پر حملہ کرنے کے لئے فانسی دے دی گئی تھی چلے تو منگل پانڈے کو فانسی کب دی گئی تھی یہی نہ پوچھا ہے کہ منگل پانڈے کو فانسی کب دی گئی تھی یہاں سے پوچھا جائے تحریمہ خاتون کوششنز کیا کہہ رہا ہے کہ منگل پانڈے کو فانسی کب دیا گیا تھا چلے جیان دوستو اکیس ماہ سنتاون کو تیس ماہ سنتاون کو اکتیس ماہ سنتاون کو آٹھ اپنے اٹھاس سنتاون کو چلے منگل پانڈے جیان دوستو بیرکپور میں اپنے دو انگری جتکاری اپنے دو انگری جتکاری ہیو جسن این باک کی ہتھیا کر دیا تھا کب کیا تھا 29 ماہ سنتاون کو جیان دوستو اپنے دو انگری جتکاری کی ہتھیا کیا تھا اب یہاں پہ پوچھا جارا فانسی کب جیان آٹھ اپریل کو فانسی دیا گیا تھا یہاں دکھنا ہے تو فانسی کب تو آٹھ اپریل کو دیا گیا تھا چلے آگے بڑھتا ہے اگلا کیا کہہ رہا ہے اگلا کہہ رہا ہے کون مولی کا دکار نہیں ہے نہیں نہ پوچھائے مولی کا دکار نہیں ہے تحریم تحریم خاتون جیانز کر دیجئے گا اب یہاں پہ دوستو اگر یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں تو جیان دوستو کہاں سے لیا ہے تو کہاں سے لیا بتائیے تو USA کے سمیدھان سے لیا ہے اسے کیا تو بلس آف رائٹ کہا جاتا ہے کیا بولتے ہیں بلس آف رائٹ کہتے ہیں دکھئے گا اسے اور کیا کہتے ہیں جیان دوستان کا مہگنا کارٹا کہا جاتا ہے یا دکھئے گا تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے چلے اتھا کریے جیان دوستو آنسر کریے تو میرے بھائی اس کا اتھا کیا تو مدان کا دکار یا دکھئے گا مول ادھکار نہیں ہے یا دکھنا ہے تو مدان کا دکار مول ادھکار نہیں ہے یا دکھنا ہے چلے اگر بڑھیں اگلا کیا کریں جی اگلا کوئسنس پڑھیں اور جواب دیجئے گا کہہ رہا ہے اگلا کوئسنس پڑھیں جواب دیجئے جلی سے تو تیسے آنسر کریے کوئسنس کہہ رہا ہے نہیں کونسا بندرگاہ بھارت کے پوروی تٹ پہ استثت نہیں ہے چلے جی دوستو کونسا بندرگاہ ہے جو بھارت کے پوروی تٹ پہ استثت نہیں ہے پوروی تٹ پہ استثت نہیں ہے کمنٹ کیوں رک رہا ہے سر خوشی میتا جی آپ جواب دیتے چلیے کمنٹ نہیں رکھ رہا بلکل صحیح چلنا ہے ٹھے نا چلے تو کیا آنسر کریے بتائیے تو جیاں دوستو کانڈلا ہے پارا دیپ ہے دوتی کوری نحل دیا ہے چلے تو آنسر کریے دوستو دیجئے یہ نب کانڈلا نہیں ہے کانڈلا کہاں پہ تو جیاں دوستو یہ پسمی تٹ پہ استثت نہیں ہے دکھئے گا کہاں پہ تو پسمی تٹ پہ ہے یا دکھنا ہے جی ہاں میرے بھائی یعنی کانڈلا پورٹ کہاں پہ تو پسمی تٹ پہ ہے یا دکھئے گا چلے اگر بڑھیں اچھا ایک ساسد میں کیا تو جواری بندرگاہ بھی کیسا بندرگاہ ہے تو جواری بندرگاہ ہے یا دکھنا ہے چلے اگر بڑھتے ہیں اگلا کوسنس کیا کہہ رہا ہے اگلا کوسنس کیا کہہ رہا ہے میں دوستو اگلا کوسنس کیا نہیں میں سے کون سی پانڈے کی رازدھانی پوچھا جا رہا ہے پانڈے کی رازدھانی پوچھا جا رہا ہے تو میرے بھائی چلے تو مدرے تھی ساسد میں پوہار تھی اہول تھی کعوری پٹم تھی یعنی پانڈے کی رازدھانی کیا تھی پانڈے بندرگاہ کیا تھی یہی نہ پوچھا ہے چلے اسلام کی سہجادی راجن کمار چاندنی کماری جی سواغت ہے آپ کا چاندنی جی اتر کیجئے گا خوشی میتہ جی اتر کیجئے گا چلے آنس کریں بڑھائی جی ہاں دوستو بلکل سے مدرے اس در رائٹ کیا آنس کریں گے مدرے اس در رائٹ آنسر یا دکھنا ہے اگلا کوئسنس کیا جی ہاں دوستو اگلا کہہ رہا ہے ہمالین فرنٹ پوچھا جا رہا ہے فالٹ شیوالی کو ٹھیک ہے الگ کرتا ہے یہ نہ پوچھا ہے چلے لگو ہمالے ہے مد ہمالے ہے مہان ہمالے ہے بھارت کا مہان میدان ہے لوگی بھارت کا اسے لیزر ہمالے کہا جاتا ہے کیا بولتے ہیں لیزر ہمالے کہتے ہیں اسی کو کیا ہیم آچل ہمالے بھی کہا جاتا ہے کیا بولتا ہے اس کو ہیم آچل ہمالے کہتے ہیں کس کو تو لگو ہمالے کیا دیکھئے گا اسی کو کیا مہا بھارت ہمالے کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو اس کا آنسر کیا کریں بھائی جی یہاں سے پوچھا جائے تو جی ہاں دوستو بلکل صحیح بھارت کے مہان میدان is the right answer یا دکھنا ہے تو اتاک کیا کریں گے ڈی is the right answer کیا کسی صحیح ہوا تحریمہ خاتون کا اے فنی جی کا اے سب کا غلط ہو رہا ہے سب کا غلط ہے سب کا آنسر کیا تو ڈی is the right answer ڈی بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے فلاسی کے عود کے بعد بنگال کا نواب کسے بنایا گیا تھا یہ نہ پوچھا ہے جی ہاں دوستو جب battle ofợdaواسی ہوا تھا فلاسی کے عود کب ہوا تھا جوا دیجئے تو پلاسی کے عود کی بات کہیں تو میری بھائی میرے دوست کاجل کماری جی پلاسی کے عض pastor 2023 زنیا तکھے گا 2023 3757 کو کیا ہوا تھا تو پلاسی کے عدو آ تھا یہ تو آپ کو پڑھا ہے جی 23 زن ستر سو سنتاون کو کیا ہوا تھا تو پلاسی کہہ دعا تھا جیہاں دوستو اس یود میں سی راجو دولہ کی ہار ہوئی تھی اور اگلا نواب کون تو جیہاں میرے بھائی میر جعفر بنا تھا یا دکھنا ہے تو یہ میر جعفر کون تھے تو میر جعفر جو تھے سی راجو دولہ کے چیفن کمانڈر تھے یا دکھنا ہے چلے اگر بتائیں اگلا کوسنس کیا گیا جی اگلا کوسنس کیا رہا میرے بھائی نیر میں سے ھگر کس راجوständی ہے ٹھیک ہے viv Tran saw میں اپنی راز ڈھانی اس ٹھاپیت کی آر ساچی سطوب کا تورن دوار بنائے تھا جیہاں مورے اس کی سانس طاف کی بات کریں تو چور 라 تک ڈ فیسد سیاہ دکھ emergence کجلا کڑ فیسس کو جیہاں دوستو کیا کسان ونس کا سنستاپک مانا جاتا ہے چلے اس کی بات کہے سیمو کیا دکھئے گا سیمو کو سنستاپک مانا جاتا ہے اس کی بات کہیں تو پوشمت سنگ یا دکھئے گا پوشمت کو کیا تو سنگ ونس کا سنستاپک اس کی بات کریں چنگتہ مورے کو دوستے یا دکھئے گا مورے ونس کا سنستاپک مانا جاتا ہے یا دکھنا ہے چلے تو مورے ونس کا سنستہ پر کون تھا تو یہی چنگتہ مورے تھا یا دکھنا ہے تو یہاں سے پوچھیں تو کیا اتھا کریں مدائیے جیہاں تو بلکل صحیح ہے اس کا اتھا کریں تو سنگونس is the right answer یا دکھنا ہے آگے پڑھیں اگلا کہہ لہا ہے چول کا کے دوران مویدہ ویلن مویدہ ویلن اور اور اے آر کی اپادی کے دید گئی تھی اتھا کریں گا اپادی ہاں تھی یہی نہ پوچھا ہے جی اتھا کریں راجہ کے پتر کو سینہ کے کمانڈر کو امیر جمعندار کو راجہ کے منطری کو چول کال کی بات کریں اس تھانی سو ساسن کے لیے جانا جاتا ہے کس کے لیے اس تھانی سو ساسن نہ دکھے گا تو یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے چلے ساتھ ساتھ میں جیہاں تو نٹراج کی مورتی کے لیے جانا جاتا ہے نٹراج کی مورتی کے لیے کون تو یہی دوستو چولکا جانا جاتا ہے یا دکھنا ہے چلے تو اس کا اتھا کریے تو بلکل صحیح ہے جی ہاں دوستو امیر جمعندار is the right answer یا دکھنا ہے تو میرے دوست اس کا اتھا کریا مویدار ویلن اور ارے یار پوچھا جا رہا ہے کس کے لیے جانا جاتے ہیں تو میرے بھائی امیر جمعندار is the right answer یا دکھئے گا چلے اگر بڑھتا ہے نیس کو سنس کی بات کرتے ہیں چلے اگر بڑھتا ہے اگلا کیا گرہ ہے جی اگلا پوچھا ہے 1999 بھارت رنج سے سمباند کیا گیا تھا یہ نہ پوچھا کس ستار وادو کو جی ہاں دوستو ستار وادو کو پوچھا ہے پندیت بھیمسین جوسی ہے پندیت روی شنکر ہے حری پرسات چورسیاں ہیں ساسب بھوپین ہجاری کا ہیں یہ نہ پوچھا ہے 1999 بھارت رتن پرسکار سے سمباند کیا گیا تھا دپتانس کمار جی آنسر کر دیجئے دھنیس کمار جی امیت شرما جی رانا پرتاب جی کماری رانی دیوریا امیت شرما نیہا کماری خوشی میتا کوشنز کا آنسر کیا کریں گے کوشنز کیا پوچھا ہے 1999 میں بھارت رتن پرسکار سے سمباند کیا گیا تھا تو انوپا کماری کا بی آرہ چلے آنسر کریں جی ہاں دوستو بلکل صحیح ہے پنڈی ترویشنکر is the right آنسر یا دکھنا ہے تو اتاک کیا کریں گے دپتانس جی اے گلت کر دیئے گلت کر دیئے بھائی چلے آگا پرتے ہیں اگلا کوشنز کیا کہہ رہا ہے اگلا کہہ رہا ہے سمیدھان کی جی ہاں دوستو دسیون سوچی کو سمیدھان کے کس سنسودن دوارہ جوڑا گیا ہے یہ نہ پوچھا ہے اتاک کریں 85 سنسودن ہے 50 سنسودن ہے 52 سنسودن ہے 61 سنسودن ہے یہ نہ پوچھا ہے یعنی دوستو آپ سے کہہ رہا ہے دسیون سوچی میں کیا ہے تو دسیون سوچی میں دل بدل سمدھ پرادہان ہے کس کا پرادہان ہے دل بدل نہ ہے جی دل بدل کا پرادہان یا دکھئے گا ٹھیک ہے نا جی چلو تک کریے تم میرے بھائی بلکو صحیح ہے 52 امینڈمنٹ بلکو صحیح ہے 52 is the right answer یا دکھنا ہے اگلا کہہ رہا ہے اگلا کوشنس کیا کہا دوستو اگلا دھیان سمجھے گا نیمس کونس ایک سموندری اس طرح میں پنڈرہ ورتی گراؤوٹ کا سرطم دھانے جس میں ورتوان سوئی میں سو وشتت کچھ بھومی اتپن ہوئی ہے اتپن ہوئی ہے جی ہاں دوستو کیا سو وشتت کچھ بھومی اتپن ہوئی ہے چلے بہتر کنی کا گھران ہے چلے مرکنم لون بیسین ہے جی ڈپتانس جی اتر کریے کوشنس کیا پوچھا ہے دھیان سے دیکھیں پھر آن سے کریے چلے اتر کریے گا سب لوگ تو بلکل صحیح ہے اس کا اتر کیا تو کچھ کارن is the right answer یا دکھنا ہے چلے اگلا کوشنس کہہ رہا ہے مانجولی کے کس پرامپرک شلپ کو بھارت سرکار دوارہ بھوگولی سنگیت جی آئی ٹیک سے سمانت کیا گیا ہے اور یہ مانجولی کہاں پہ ہے تو جی آئی دوستو یہ اسم راجے مستیتیاں دکھئے گا ٹھر ندیب پوچھا جائے یہ بھرمپتہ ندیب پہ دی پہ دکھئے گا بھرمپتر دوستے دکھے گا بھرمپتہ ندیب پہ کیا تو دی پہ چھیتر ہے یا دکھنا ہے اتر کریے تو بلکل صحیح ہے جی آئی دوستو مکھوٹا نرمان اور پانڈولوپی پینٹنگ is that right answer یا دکھنا ہے جس پہ کیا تو جی آئی ٹیک دیا گیا ہے یا دکھئے گا کماری رانی جی آمسر آ رہا ہے پرنگا پانڈے جی پرنام پرنام پرنگا جی کیسی ہیں چلیے اور میرے دوست میرے بھائی جس سجن لائک نہیں کیا لائک کر دیجے اور ایک بات سیسن کو ایمانداری سے سیئر کر دیجے سیسن کو کیا کرنا ہے ایمانداری سے سیسن کو سیئر کر دیجے سیئر کر دیجے جتنے سجن ہے بھائی جی ایمانداری سے سیئر کر دیجے گا تاکہ دوسرے بچوں کو جوڑا جا سکے چلیے میرے بھائی اس کے اتر اگلا کہہ رہا ہے 1982 میں نئی دلی میں آئی جیت پوچھا کس کھیل کائکرم کے سبھانکر کے روپ میں اپو ایک ہاتی کا اپیو کیا گیا تھا اپو ایک ہاتی اپو ایک ہاتی کا اپیو کیا گیا تھا راستر کھیل ہے وز ٹیبل ٹین چیمپنسپ ہے ایسی آئی کھیل ہے بھارتے کستی چیمپنسپ ہے یہ نہ پوچھا ہے اپو کا ایک ہاتی کا اپیو کیا گیا تھا یہ نہ پوچھا یہ آنسر کریے کیا آنسر کریے بھائی جی یہاں سے پوچھے تو کیا ہوتا کرنے بدائیے تو جی ہاں دوستو بلکل صحیح ہے چاندنی کمائی جی آنسر کر دیجئے نیتی آئیو کے آدھش کون ہے یہ نہ پوچھا ہے اتا کردائی سب لوگ کیا آنس کیجئے دوستو کوشن کا نیتی آئیو کے آدھش کون ہے چلے تو پردھان منتری ہے ساسط میں اپراسپتی ہے راستپتی ہے ویت منتری ہے کیا آنس کیجئے بھائی جی جی ہاں دوستو پردھان منتری اس داری آنسر دیکھے گا نیتی آئیو کی پوچھا دے اس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو میرے بھائی ستھاپنا کب تو یہ دکھے گا ایک جنواری دوستو پندرہ کو کیا تو اس کی ستھاپنا کی گئی تھی یہ دکھے گا چلے اگلا کوشنز کیا کہہ رہا ہے بھارت کی جنگرنہ دوستو گیارہ کے انوسار بھارت کی جنسکھیا کتنا پرتیسط انوسوچی جاتی جن جاتی کے روپ میں ورگت کیا گیا ہے یعنی دوزے گیارہ کی جو جنسکھیا ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے ایکارڈنگ آپ سے پوچھا جا رہا ہے پرنکا پانڈے ایم ایس بھائی اتر دیجئے گا کہہ رہا ہے کہ انوسوچی جاتی جن جاتی کا کتنا پرتیسط ہے یہ نہ پوچھا ہے سینسلس ریپورٹ دوزے گیارہ کی ایکارڈنگ یہ نہ پوچھا ہے اتر کڑیے تو بلکل سے دوستے یہ دکھئے گا اس کا آنسر کیا تو پچیس دو پرتیسط is the right answer یا دکھنا ہے اگلا کیا کہہ رہا ہے جی ہاں دوستو اگلا کوسن کیا کہا سمجھے گا اگلا کہہ رہا ہے بیٹیس سنسد جی ہاں دوستو بیٹیس سنسد کے کس ادنیم نے پرانتوں میں ٹھیک ہے اتردائی سرکار کا پرادھان کیا تھا یہ نہ پوچھا ہے ریسپانسیل گورنمنٹ کا فارمیشن کیا تھا یہاں سے پوچھا جائے کیا ہوتا ہے یہ نہ پوچھا جی تو لکھی دوبے جی آنسر کریے راجن کمار جی انپما کماری جی دھرنس کمار ٹھاکور جی اتر کریے یہ پوچھے گا تو 1919 کا دنیم ہے ٹھیک ہے 1909 کا دنیم ہے ٹھیک ہے 892 کا دنیم ہے 1935 کا دنیم ہے یہ نہ پوچھا ہے پرانتوں میں پوچھا اتردائی سرکار کا پرادھان کیا گیا تھا یہ پوچھا جا رہا ہے کیا آنس کرنے کا بتائیں جی آنسر کریں 1935 کا دنیم is the right answer یا دکھنا ہے اگلا کیا کہہ رہا ہے اگلا 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 کہہ رہا ہے ہندو مہینے میں پہلے دن منائے جاتا ہے یہ نہ پوچھا ہے اگلا کہہ رہا ہے نوہ کھائی نوہ کھائی پوچھا ہے ایک فصل اصف ہے بھارت میں مکھے روپ سے نکھت میں سے کس رجے میں منائے جاتا ہے نوہ کھائی پوچھا جاتا ہے تو میرے دوست کیا آنسر کریں گے ستیندری آدو جیلا مین پوری والے اتا کریں بڑھائی یہ نہ پوچھا ہے نوہ کھائی ایک فصل اصف ہے جو بھارت کے کس راجو منائے جاتا ہے اتا کریں امیت شرماز اتا کریں کیا آنسر کریں گے تو بالکل صحیح اس کا اتر کیا تو بالکل صحیح اڑی سا is the right answer دکھے گا اور یہاں پہ کیا تو چلکا جھیل استیت ہے چلکا جھیل استیت ہے یہ کوشن بابا پیپر پوچھا جاتا ہے یا دکھنا ہے اگلا کوشن کیا کہہ جی اگلا کوشن کہہ رہا ہے جیاں مینڈل پوچھا ہے مینڈل کی گہرائی تک فیلا ہے اتا کریں پنچا ون سو ہے پیتالیس سو ہے انتیس سو ہے ساسنکہ سیتیس سو ہے یعنی مینڈل کی گہرائی کتنے کلومیٹر ہے یہ نہ پوچھا ہے ستیندر یادر جیلا مین پوری راجن کمار جی کماری رانی جی نیدی جی اتا کر رہے کوشنز کیا کہہ رہا ہے مینڈل کی موٹائی پوچھا ہے یعنی کروڑ کے ہاں مینڈل کی اوچائی پوچھا ہے کیا اتا کریں جیان دوستو انتیس سو کلومیٹر is the right answer یا دکھنا ہے چلے تو آگے بڑھیں نیس کوشنز کی بات کرتے تینا انتیس سو سب کا آرہا ہے پرینکا جی کا بھی آرہا ہے سب کا اتا کرتا ہے چلے چلے اگر بڑھتے ہیں اگلا کیا کہہ رہے دوستو اگلا کوشنز کیا رہا ہے میرے بھائی کیا کہہ رہا ہے جین درسن کے انسار ٹھیک ہے لیکن میں سے کون ٹھیک ہے جینا سبد کا سب سے اچھا ورنن کرتا ہے چلے تو یوگ یہ ہے ویجیتہ ہے بھرون سب مکت ہے بھگوان ہے یہ نا پوچھا ہے جن سبد کا جینا دوستو جن سبد کا پوچھا جا رہا ہے اتا کریں سر یہ کلاس ہر روج ہوتی ہے پلیز ریپلائیں خوشی جی یہ سیٹرڈے سیٹرڈے میراثن چل رہا ہے تھے نا اور ویسے جو کلاس چل رہی ہو دو بھج چلتی ہے ڈیلی جو چلتی ہے ڈیلیٹ کے لیے دو بھج چلتی ہے تھے نا چلے تو سرسی فائنانس بھی آ گئی ہے چلے آنس کریں تو اس کا کیا کریں گے دوستو پڑھیں تو جی یہاں دوستو بلکل صحیح ہے ویجیتہ is the right answer یا دکھنا ہے آگے پڑھیں اگلا کہہ رہا ہے دوزر بائیس میں آئیو جے تیندوے کی آبادی کے آکلن کے پانچوے چکر کے انفصار بھارت میں تیندوے کی انمانت آبادی کتنی ہے یہ نہ پوچھا ہے جی بھارت میں تیندوے کی سنکھیا کتنی ہے یہ پوچھا جا رہا ہے اگے پڑھیں کون سے مٹے کون سے مٹی کے نیچے پوچھا ہے نہیں اکتا ہے سلجم ہے مولی ہے ٹماٹر ہے آلو ہے یعنی آپ سے پوچھا جا رہا ہے ماتی کے اندر کیا چیز کا اوگایا نہیں جاتا ہے ماتی کے نیچے پوچھا ہے تو میرے بھائی تو ٹماٹر دوستو پیڑ پہ نہ ہوتا ہے ٹماٹر نہ ہوتا ہے جی کوئی گلتی تو نہیں کر رہا ہے چاندنی کماری اے دے رہی ہے چاندنی جی جی تیند کمار جی اے دے رہے ہو ارے اے کیا سلجم جو ہے مطلب اوپر آسمان میں اکتا ہے اتنا گلتی کر رہا ہے سب جو ہے چلے ہوتا کریے چلے آگا بڑھتے ہیں اگلا کوسنس کیا کر رہا ہے بیہار کے نئے مکہ سچیو کا پدبھر کس سے سمحلہ ہے یہاں سے پوچھ سکتا ہے بیہار نہ کر رہا ہے جی ہوتا کریے تو میرے بھائی اس کا آنس کریے گا بیہار کی بات کیا ہے تو جی دوستو چورانوے جار ایک سو تریسٹھ کلومی سکوائر کیا تو اس کا کل چھتفل ہے جی سو بارہ کو یا دکھے گا چلے اس کا اگر بڑھتے ہیں کس نے مکہ سچیو کا پد سمحلہ ہے جی تو جی یہاں دوستو اس کا اتر کیا برجیس دوستو یا دکھے گا برجیس مہد اترہ is the right answer انہوں نے کیا تو مکہ سچیو کا پد سمحلہ ہے یا دکھنا ہے چلے آگے بڑھیں نیس کوسنس کی بات کرتے ہیں اگلا کوسنس کیا کہہ رہا ہے اگلا کوسن کو دہا سے پڑھئے کہہ رہا ہے نیس کونسا ویپ سہر ویپات دھرم و سنسکتی کا ایک بڑا کیندر ہونے کے ساتھ گپ سمراجے کے دوسری رازدھانی بھی تھی یہ نہ پوچھا ہے گپ سمراجے کے دوسری رازدھانی تھی گپ سمراجے کے دوسری رازدھانی ہوا کرتی تھی یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے اتر کریے جی دوستو پارٹلی پترہ تھی بنارس تھی اجین تھی کوشامبی تھی یہ نہ پوچھا ہے چلو تکرئیے دوستو کوشامبی کی بات کہیں تو جی ہاں دوستو وص کی رازدھانی کیا تو کوشامبی تھی اجین کی بات آوانتی کی رازدھانی کیا تو جی ہاں اجین تھی بنارس کی بات کاسی کی رازدھانی کیا تو جی دوستو بنارس تھی مغت کی رازدھانی کیا تو جی ہاں پارٹلی پترہ تھی تو آنسر کریے دوستو تو بلکل صحیح ہے تو بلکل سے اجین آنسر یا دکھنا ہے اور پہلی رازدھانی کیا تھی تو پہلی پتلی پترہ تھی دنیا جانتی ہے آپ بھی جانتے ہیں چلی بھارتی کون تھا یا کون ہے اُتھ اولمپک کھیل میں پوچھا جا رہا ہے پہلا بھارتی کون تھا جس نے وقت روپ سے سون پردک جیتا ہے یہ نہ پوچھا ہے سوسیل کمار ہے اب انہو بندرہ ہے یہ نہ پوچھا ہے جی دوستو بلکل صحیح اب انہو گولڈ میڈل جیتا ہے یا دکھنا ہے چلی وکرم بھائی کیسے ہو اگلا کہہ رہا دوستو جی اگلا پوچھا جا رہا ہے جس نے سیلہ لیکھو کے مادیم سے لوگوں تک اپنا سندیس فیلانے کا پریاست کیا تھا پہلا پوچھا جا رہا مادیم سے جی اپنا سندیس فیلانے کا پریاست کیا تھا یہ نہ پوچھا جی اتا کریے تو جی میرے بھائی چندگوپتہ موری تھا اسوک تھا بندو سار کی بات کریں اسے امیترو کوٹس کہتے ہیں اس کو سینڈرو کوٹس کہتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ کے نام سے جانا جاتا ہے چلے اسے دیونا نام دکھئے جی میرے بھائی آسو کس آرہا سب آرہا ہے سون جی آرہا ہے چلے اگلا کوشن سکر جی اگلا کہہ رہا ہے جی میرے بھائی ماجہ پرواز نام پستک رجی تا کون ہے چلے ماجہ پرواز کی بات چل رہی ہے پست کس نے لکھ ہے وشنو بھٹ میں سے کوئی نہیں ہے یہ نہ پوچھا ہے دھیان سے پڑھئے ماجہ پرواز کی بات چل رہی کمار رانی جو تک رہے گا جی یہاں سے پوچھا جائے تو بلکل سہی ہے وشنو بھٹ گوڑ سے is the right answer آگے پڑھے آگلا ہیں ڈھیک ہے محمد بن تک لکھ ہے یہ نہ پوچھا ہے جی ہاں دوستو 711 issue میں عرب سہنہ پتی نے سندھ پر ویجا پرات کیا تھا جو خلیفہ چیت کا حصہ بن گیا تھا تو بلکل صحیح ہے محمد قاسم is the right answer محمد قاسم پہلے وقت جنہوں سندھ پر اس سمس داخیر تھا یا دکھنا چلے اگلا کیا کریں جی اگلا ویتو 2024 25 کے لئے پتنا نگر پوچھا جا رہا ہے پہلے کرا چکا ہوں میرے بھائی کماری رانی دیوری پتنا نگر نگر کے لئے کتنا دھن اونٹ کیا گیا ہے دو ہزار 24 ہے 30 روپیہ ہے پتنا نگر کتنا 20 54 روپیہ is the right answer یا دکھنا ہے جی میرے دوستو see is the right answer یا دکھئے گا دوستو see is the right اگلا دوستو میرے بھائی اگلا کہہ رہا ہے جی دوستو نیر پوچھا تورہی ہے سارنگی ہے تبلہ ہے شہنائی ہے اتہ کریے جی دوستو کیا سکر بھائی جی سارنگی is the right answer یا دکھئے گا اگلا دیکھا جائے تاریخ فروش شاہی پوچھا جارہ کے لکھا کون ہے جی جی او دن بڑھنی ہے حسن عزامی ہے عشامی ہے ان بطوتہ ہے ان بطوتہ یہ بات کریں اسے رہلا نامک پوچھتے رچنا کیا تھا کون سے پوچھتے رہلا یا تو یہ آسکتا ہے پیپر میں یہ آپ سے پوچھے گا جی یہ مرکو کا یاتری تھا کہاں کا یاتری تھا دیکھئے کون یہی ان بطوتہ یا دکھنا ہے چلی آگر بڑھیں اگلا کوسنس کیا کرے جی بڑھنی is the right answer یا دکھنا ہے بڑھنی کہاں کا تاریخ فروشائی کی رچنا کیا تھا یا دکھنا ہے چلی اگلا کیا کہہ رہا ہے جی اگلا کوسن پوچھا سب ہی بادل پائے جاتے ہیں سب تا منڈل ہے تا منڈل ہے چھو منڈل ہے یہ نہ پوچھا یا دوست بادل پائے جاتے جائر سی بات ہے چھو منڈل is the right answer دکھئے گا اس میں موسمی قطویدیاں ہوتی ہیں موسم دوست دکھئے گا جو موسمی پریورتن ہوتے ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں اگلا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے جس میں پوچھا ہے آن تک دیواروں چتروں پوچھا ہے کس کے دوار کیا گیا تھا تو تب پرمین جی چاندی جت کر دیچے عشیق سنگ جی دھنیش کمار ھاکور جی راجن کمار جی نیدی کمائی جی آمی شرم جت کری تو دی ورمن ہے مہین ورمن ہے نرسی مل دوت ہے یہ نرسی مل دوت is is the right answer یا دکھئے گا بھارت کے سمیدھان میں پرانیم دس مل کرتو کب جوڑا گیا تھا یہ پوچھا جا رہا ہے جی ہاں تو پچھ پن میں چھتر میں ست ست آلیس میں پچھ میں یہ نہ پوچھا ہے تو میرے بھائی ستر سو انیس سو چھتر جوڑا گیا تھا کون س 22 س س جن تھا جی ہاں کہا سے تو جی ہاں اس س آر کے س لیا گیا تھا یا دکھنا ہے تو یہ پوچھے تو اگلا کہہ رہا ہے کون س کس ٹورنیمنٹ سے ہاکی پوچھا ہے کس ٹورنیمنٹ میں جی ہاں دوست کس ٹورنیمنٹ کا رنگا سوامی کپ ہے چلے ایرانی کپ ہے دیویس کپ ہے سوبرو تو کپ ہے یہ نہ پوچھے جی تو بہت صحیح ہے رنگا سوامی کپ is the right answer یا ڈکھنا ہے مار 24 میں پدھا مندر ننمودی دوارہ بیہار کی ٹھیک ہے میتری تھاکر کو ٹھیک ہے کون سا ٹھیک ہے پرسکار پدان کیا گیا ہے پرم سری ہے راستی رچنا کا پرسکار ہے چلے میتری تھاکر کو کون سا award دیا گیا ہے یہ نا پوچھا جی تو بلکل صحیح ہے راستی رچنا کا پرسکار is the right answer یا دکھنا ہے national creators award is the right answer رکھنا ہے تو یہاں سے پوچھے تو بلکل کر سکتے چلے اگر نے اگلا کوسنس کیا کہہ رہا ہے چلے تیمور نے ملتان کا ساسک نوت کیا تھا پتن کے بعد اس نے دلی پر عدیقت کر لیا تھا یعنی آپ سے پوچھا سید کی نیو کس نے رکھی تھی سید 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 مبارک شاہ ہے آلم شاہ ہے بیلو لودی ہے یہ نہ پوچھا ہے تو ریت ای جی آلہ کی اوپادی دھارن کیا تھا یہ نہ پوچھا ہے جی اتا کرتے چلے وز دو جی گیارہ کی جنگر نا کی انسار ٹھیک ہے نکت میں ریپورٹ پوچھا جا رہا ہے میرے بھائی سب سی زیادہ پوچھا ہے میلہ ساک چھتا کی سج میں ہے جی دو میزورم آنسر یا دکھنا ہے سب کو رونک جی کا میزورم ٹھیک ہے میرے بھائی چلے ایک بار سیحسن کو سیر کری امان دائی سے سیحسن کو سیر کری چلے چلے دوستو تیری سے کر لیتے ہیں دونوں جنہیں ملکے کرتے ہیں میں بھی سیحسن کو سیر کر دیتا ہوں آپ بھی سیر کری چلے سب کری چلے سب کری چلے دوستو کہاں کر رہے بھائی جی کری تو تی سی 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 کر کر دیجئے میرے بھائی چلے تو راجن کمار جی کا سونم جی کا ای آرہ اگلا کوشن کیا رہا ہے جی رائے جی بھی آ گئی ہے 20 10 15 5 5 جی دوستو جادو ٹونا جادو ٹونا کا بات کریں جی دوستو کہاں پہ آتھر وید میں ہے چلے اگر بڑھیں نیس کوشنز کی بات کرتے ہیں اگلے کوشنز کی بات کرتے ہیں نیس کوشنز کی بیہار میں راجس عدیس پوچھا ہے کانومان کیا ہے یہ نیس جی راجس عدیس کا کتنا نمان ہے 500 کرو ہے 122 کرو ہے 222 کرو ہے 253 کرو ہے یہ نیس جی دوستو بیہار میں راجس عدیس کانومان کتنا ہے یہ آپ سے پوچھا جار کریے تو جی دوستو آنسر کرو بات یہ بلکل صحیح ہے 1121 کو آنسر یاد بات ہے بھارت میں مسالہ اور نمک کے نریات کو سمحالنے کے لکھت میں سمدری بندرگا جمہدار ہے مرمگو بندرگا ہے انور بندرگا ہے کوچی بندرگا 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 جی مسالہ اور نمک کے نریات کو بڑھا دینے کون سمدرگا جمہدار دھنیس کمار جی آنسر کریں بڑھئی اگلا کیا دیوگری رام چندر کے ویدیود میں اس کی سینہ کرنے تا کیا تھا یہ نسرت خان ہے ملی کافور ہے جفر خان ہے ملی کافور آنسر دکھئے گا اسے کیا تو ہزار دیناری کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس نے ایک ہزار دینار میں خیدہ گیا تھا گجرات سے اگلا کوشنس کیا رہا ہے راشی جلما سنخیہ دو ندی کا سادھے دھوبری کھنڈ ہے اتھا کریے یعنی آپ سے پوچھا دو کس ندی پر ہے یہ نا پوچھا جی اتھا کریے راشی جلما سنخیہ دو پوچھا کس پر ہے برمپوتہ ندی رائٹ آنسیا دکھنا ہے اگر بڑھے اگلا کہہ رہا ہے ویس کی سب سے گہری جیل کون سی ہے یہ پوچھا جا رہو کریے اگر پیپر میں آیا کہ ویس کی سب سے گہری جیل کون سی ہے تو اتھر کیا کریں برائیں تنگ نائکہ جیل ہے بیکال جیل سوپی جیل دوستو بیکال آنسر کہاں پہ ہے پوچھا جائے میٹھے پانی جیل سب سے بڑی کون سی ہے یہ دوستو سوپیر ہے یا دکھئے گا سوپیر ویس کی سب سے بڑی کیا تو میٹھے پانی کی جیل ہے یا دکھنا ہے چلے بات کرتے اگلا کیا دوستو پوچھا جا رہا ہے نیر نسکی سے مدہ سویتی جنیت مندی کہاں جاتا ہے یہ در جس پر کسی اردو سویتی دھیمی در دھیمی آردی سویتی در ملے سویتی در دکھئے دوستو اسے کیا اسے سٹیکفلیشن کہتے ہیں دکھئے گا کیا بولتے اس دوستو یا دکھئے گا جو میں آپ کو جی مدہ سویتی ملے سویتی ملے پیٹ پر وہاں پہ کوشن کرائے ہو ہے اگلا کوشن کیا رہا ہے جی چلی آنس کرتے ہم نیو میسے کون سی بنیتی اپنے پہلے اپنی نیاست ٹھیک ہے جی با ایک سوپر ہیرو سی ٹھیک ہے لے کی کا بنی ہے یہ نہ پوچھا ہے جی با ایک سوپر ہیرو سی لے کھ بنی ات کری گا تو انوکمہ کماری جی سونم جی انو سات سات میں وکرم جی ات بدائے گا یہاں سے پوچھے کیا آنس کریں تو جی یہاں دوستو کیٹرینا کیف ہیں ہما کوریشی ہیں دی پی کون سلپ سی ٹی ہیں یہ نہ پوچھا جی جی ہما کوریشی آنس یا دکھنا ہے اگلا کہہ رہا ہے سور کرونا کیا ہے سور کے وائیو منلل کا انترتم بھاگ ہے بودھ کے وائیو منلل کا بھاگ ہے رسلتی کے وائیو منلل کا بھاگ ہے نا پوچھا جی کورونا کیا ہے جی دوست کورونا کیا سور کورونا کیا تو دکھئے گا سور کے وائیو منلل کا باہری بھاگ کو کیا تو جی دکھنا ہے چلے آنس کہتے چلے میرے بھائی میرے دوست کہہ رہا ہے بہمی سلطن دچنی بھارت میں دکھن کے پتھار کا ایک مسلم راج تھا بھارت کے مہان مدوگین راجیوں میں سے ایک بہمی سمراج کا سنستھ پک کون تھا یہ پوچھا جا رہا ہے میرے بھائی میرے دوست بہمی سمراج کا سنستھ پک کون تھا آدل شاہ تھا حسن گنگو تھا محمود گوا تھا کاسم بری تھا یہ نہ پوچھا ہے تو میرے بھائی بہمی سمراج بات کھائیں جی دوست اس کا پورا نام تھا اللہ دن بہمن شاہ ٹھیک ہے اگلا کوشنس کہہ رہا ہے اگلا کوشنس کہہ رہا ہے اگلا بھارت کے قطع پر 30 چھتروں میں پرچور مطرہ میں اپل پوچھا ہے روٹائل نگر سے کس سمرید سروتے ہیں تامر سے ٹائٹینیم سے جی آگے بڑھیں اگلا کہہ رہا ہے راستی رچنا پروسکار کی بات چل رہی ہے راستی کا پوچھا جا رہا ہے راستی رچنا پروسکار ٹھیک ہے دو 24 میں ٹھیک ہے کو ڈیس ڈیس ڈی پوچھا سر ایٹر آف ڈیئر سے سماند کیا گیا ہے جی دوست کس کو راستی رچنا پروسکار پروسکار نیش 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 سر 24 سے کس کو ڈیس ڈیس سر ایٹر آف ڈیئر سے سماند کیا رنویر الہ بادی نمان دیش مک آر آر دمان آنکیت بین بین پوریا دوست جی میرے بھائی رنویر الہ آنسر یا دکھنا ہے نیش بات کرتے آگلا کو سنس کیا آگلا کو سن سمجھے گا آگلا کہہ رہا ہے گنگا ندی کی سائق ندیوں کا پسیم سے پوری آر کرم کیا ہے گنگا ندی کی سائق ندی پوچھا ہے دیپتان سی وکرم جی سونم جی ساہین خاتون جی جی آلو کمار پوچھا جا رہا ہے گنگا کی سائق ندی کا پسیم سے پوری کا کرم بتانا ہے گنڈک کو سی ہے گنڈک کو سی گنڈک گیا گنڈک گنڈک گلت ہو گیا گنڈک گنڈک گلت ہو گیا تو میرے بھائی اگر یہاں سے پوچھا جائے تو بلکل صحیح یمنا گھا گرا سون گنڈک کو سی is the right answer یا دکھنا ہے جی میرے بھائی بلکل صحیح a is the right answer یا دکھئے گا چلے اگلے کو کو سی کو سی آگ نیو چٹان کا سی ادھارن ہے یہ نہ پوچھا ہے سا 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 گر نیو آگنے سونم جی آس تکر بڑھے گا دوسرا آنگل سکھ بھگ سا بھگ بھارت بیٹیس اپنی ویس وات کا نیو رکھی گئی تھی کسی دوار اتھ کر دوستو بھائی جی جی بلکل صحیح ہے پلاسی کا یو آنسر یا دکھنا کب ہوا تھا تیز زون ستر سو سنتاون کو کون سا پلاسی لڑا گیا تھا یا دکھنا ہے تیز زون ستر سنتاون کو کون سا لڑا پلاسی کا یو لڑا گیا تھا یا دکھنا ہے تو یہاں سے پوچھے آنسر بننا چاہیے چلے اگلا کوشنس کیا کہہ رہا ہے پوچھا ہے راجی گاندی خیل سمماند کیا گیا ہے چلے بھار تو لک مکی باز ہے پہلوان ہے میرا بائی چانو کیا ہے یا کس فیل کوشنس کیا راجن جی وکرم بھائی کوشنس کیا کہہ رہا ہے اور یہاں پہ لائک کی سمخیہ کم دکھائے دے رہی ہے بھائی بہت کم دکھائے دے رہی ہے سمخیہ ہنڈرڈ پار کرنا چاہیے لائک کی سمخیہ ہنڈرڈ پار کر جائے ہنڈرڈ پار ایک بار چلے دس وی ہے بار وی ہے ساز کوئی نہیں ہے چلے جی دوستو پوچھا کیا انکلوسیو گروت کی بات کر رہا ہے تو میرے بھائی یاد رکھے گا کرا ہے نا بہت سارے سٹوڈن کو پیڑ بیچ میں پنچ ورسی یو پڑ آرہ اگلا کیا گروت جی 19 صدی کے شروعات میں پیرل سینہ کے سینہ کو دعا استعمال کی جانے والی بندوق کا نام تھا تو مسکر تھا توڑے دار بندوق تھا پسٹول تھا یہ نا پوچھا ہے یعنی 19 صدی کے شروعات کی بات چل رہی ہے پیرل سینہ ہوتی تھی گن بندوق کہتے مسکر اگلا کہہ رہا ہے بات کے پہلے سیپٹک ٹینک پوچھا جا رہا ہے سفائی رو بوٹ کا نا کیا نام ہے سویچ ہے سویچ میں رو بو کلینر بیٹا ہے سویچ ٹیک 5000 ہے یا ہومو سیپ ایٹم ہے یعنی آپ سے پوچھا جا بھات کا پہلا پوچھا ہے سیپٹک ٹیک صفائی رو بوٹ کا نام کیا ہے اتہ کریے دوستو آچل پنڈی جی آ گئی بہت لیٹ میں آئی چلے محمد رحمانی بہت لیٹ آئے ہو چلے خوشی جی کر دیجے سنشت کی انترگرد کی جاتی ہے مکھے منتری کون کرتا ہے جی دوستو نکتی پوچھا جائے کون کرتا ہے تو بلکس صحیح ہے راج جی پال راج جی پال دوستو دیکھئے کس کی نکتی کرتا ہے مکھے منتری کی نکتی کرتا ہے آنسر چلی بلکس دوستو کیا آنسر کریں گے تو بلکس صحیح ہے آنسر چون بلکس آنسر یا دکھنا ہے اگلا کیا کہہ رہا ہے ورہ سہیتا جی ہاں دوستو سگن مکھ اتر تتھ پچان چون بنانے پرکریا کو آپ کیا کہتے ہیں سگن مکھ اتر تتھ اس نان چون بنانے پرکریا جاتو کہتے ہیں گند یو کل کہتے ہیں ساسط میک کام پلاس کہتے ہیں یا پتنگ کہتے ہیں جی ہاں دوستو سگن مکھ اتر بنانے کی پرکریا کیا کہلاتی ہے نیا کو سن ہے اتر کر بتائیں یہاں سے پوچھا کیا تو بلکل صحیح ہے اس کے آنسر کی بات کریں تو میرے بھائی اس کو کیا تو گند یک کہتے ہیں یا دکھیں گند یک کہتے ہیں جی ہاں دوستو پوچھا جار رہا نکس کون سا اسو کے سام راج کی سام راج کے دھین نہیں تھی کشمی رہ گجرات کنا روپ ہے جی دوستو کہتے ہیں کیا پوچھا اسو کے سام راج دھین نہیں تھی یہ پوچھا جی دیپتان جی سو سونم جی بتائیے کو جواب دیجئے کہہ رہا ہے جی آسو کے سام راج کے دھین نہیں تھی کام روپ آنسر یا دکھنا ہے چلکو کی رازدھانی کہا پوچھا ہے چلکو کی رازدھانی کہا پوچھا چلکو کی رازدھانی کہا پوچھا تہریمہ خاتون جی امیت شرم جی سرا وستی تھی کانچی تھی کنوس تھی چلکو کی رازدھانی کیا تھی یہاں سے پوچھا جائے سمپل کوششن ہے اُت تک کری وکرم جی جی کنیہ کمار جی سواغ تھے کنیہ کمار جی کہا تھے تو وطا پی is the right answer یا دکھنا ہے کیا جی چلکو کی جو رازدھانی کیا تھی تو آگے برہیں نیس کو سنگ بات کرتے اگلا کیا کرے جی چلے بات نیس کو کہہ رہا ہے اگلا کو سنگ کیا اسو کے ساسن کال میں تیرتی بہت پریشت کا آجن کہا پر ہوا تھا تیرتی بہت پریشت پوچھا ہے تیرتی بہت پریشت کا آجن کہا پر ہوا تھا یہ سمپل کو سنگ پوچھا جائے تو میرے بھائی کیا سکی جی گا بہت دکھنا ہے دوسرا کہا پہ تو جی ہاں ویشالی میں ہوا تھا دوسرا ویشالی میں تھے تیس پارٹلی پتہ چوتھا پوچھا کہا پہ کس میر میں ہوا تھا چلیں آگلا کیا رجی اگلا کو سنگ میں سے کس نے بھارت کے پتھ پر ایک سدھی کاری دی دی راج جی مرد نسائی ہیں اندو کمان گجرال ارل بیاری 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 ہیں یہ نا پوچھا ہے یعنی ایک سدھی کاریک دی سیمپل کوشن ہے سپری کمائی جی جی دھنیس کمان ھاکور جی رج جی وکاس کمار جی کیا کس نیا کس کہ رہا ہے آم کس نے بھارت ساتھوہن ونس کی بات جی دوستو اس کا سنستھاپک نہ پوچھا جی سیموک تھا دوسرے دیکھے گا یعنی سیموک کو دوستو ساتھوہن ونس کا سنستھاپک مانا جاتا ہے راجہ سیموک is the right answer یا دکھنا ہے اگلا کوشن کہہ رہا ہے جی دوستو اگلا کوشن کیا کس پرسط کھلاری کو دوزاد چودہ میں بھارت رتن پرسکار ملا ہے یہ نہ پوچھا ہے بھارت رتن پرسکار سے سممانت کیا گیا ہے تو روی ساسری ہے یعنی کس کھلاری کو جی دوستو کیا دیا گیا ہے بھارت رتن پرسکار سے سممانت کیا گیا ہے سوٹ سفیکٹ جی وکرم راج جی راج کمار جی نیدی جی گڑیا کمائی جی جی دوستو بلکل سچ تعلق is the right answer یا دکھنا ہے چلے دوزاد چودہ میں بھارت رتن پرسکار سے مانت کیا گیا ہے اس کو پڑھ کر جانا ہے گلتی نہیں دوستو اگلا کہہ رہا ہے جین درسن مانتا ہے کہ دنیا کا نیرمان ٹھیک ہے سرب بھومک نیم دوارا سرب بھومک ست دوارا سرب بھومک آتما دوارا چلے دنیا کا نیرمان پوچھا جا رہا کیا جاتا ہے یہ نہ پوچھا ہے تو رجنی کمپیوٹر جی ارچنا آچل پنڈی جی اتہ کر دیئے سرب بھومک نیم is the right answer یا دکھنا ہے چلے اگلا questions کیا رجی بھارت پوچھا جا رہا ہے بھارت سب سے دچھن چھوڑ تک بھارت کا وستر کتنا ہے چلے 41 2914 2314 37 85 ہے یعنی not to south پوچھا چلے بھائی تو اگر ایسے لمبائی دکھا جائے تو 3214 دکھئے گا اور ایسے دوستو کتنا 2933 2933 کلومیٹر ہے یا دکھئے گا 2933 ایسے ہے اور ایسے کتنا 3214 تو جی دوست the right answer یا دکھئے گا چلے اگلا questions کیا رہا ہے بھارت کے سمیدھان کے کس بھاگ میں سنگ پوچھا ہے کارپالکہ کے پردھان سامل ہے سنگ کارپالکہ پوچھا ہے کہا پر اس کا الیک کیا گیا تو جی بھاگ چاند 5 ہے بھاگ 4 ہے یہ نہ پوچھا ہے اب یہاں سے پوچھا جائے کارپالکہ کا پردھان کون ہوتا ہے یہ کہاں پر تو بھاگ 5 is the right answer یا دکھنا ہے جی بھاگ پانچ میں کیا ہے جی کارپالکہ کا پرویزن ہے یا دکھئے گا آگے بڑھیں اگلہ کہہ رہا ہے بھارتی سمیدھان کا کون سا انشید ٹھیک ہے پنچاتی رہ سنسطہ کیلئے ہے یہ نا 40 is the right answer یا دکھئے گا آٹکل 40 میں کیا تو سنگٹن ہے چلی اگلہ کیا کہہ رہا ٹکا ٹھیک ہے ٹکا پوچھا ہے میرے بھائی جس بچن لائک نکل لائک کر دی جی گا چینل و کو سبسکرائب کر لی جی گا جی میرے بھائی بانگلہ دیس آنسر یا دکھنا ہے یعنی بانگلہ دیس کی مدرہ کیا تو ٹکا کہاں کی مدرہ ہے یا دکھنا ہے کوئی گلتی نہیں کر نا چلی بٹے اگلا کوشنس کیا رہا ہے جی میرے بھائی بھاتی سمیدھان کے کس انشت آسپتی چناؤ ہوتا ہے چلی بڑھیں اگلا کیا کرے جی اگلا کہہ رہا ہے سنگیت ناٹے اکادمی پرسکار کے لئے کتنے کلاکاروں کا چین کیا گیا ہے جی دوستو 2223 کے لئے پوچھا جا رہا ہے سنگیت ناٹے اکادمی پرسکار کے لئے کتنے چین کیا گیا ہے آگے بڑھیں کی پہلی ویدی گھڑی کہا اسطھاپیت کی گئی ہے دھنیس کمار تھاکور جی ورشا جی رنجن جی جی جوتی گپتا جی سونم جی وکرم جی سریت کمار جی جی پور ہے وانار سی ہے جی دوستو آنسر کر دیجئے جی آگے بڑھیں اگلا کہہ رہا ہے جی آگلا کوش سندو سبتا جی جانور سے پرچت تھے یعنی پوچھا کیا سندو سبتا لوگ کس جانور کے بارے میں نہیں جانتے تھے آنسر کریے کس جانور سے پرچت نہیں تے پوچھا ہے سلطانہ پروین جی رجنی جی سیما شیر تھا بھاگ تھا تینوں سے پرچت تھے یا دکھئے گا لوگ کی چرچہ سندو گھاڑی سبتا میں نہیں ملتی ہے یا دکھئے چلیں اگلا کہہ رہا ہے بھومت ساگر سے اٹھنے والے سم ستو چکروات سے پنجاب میں ورسہ ہونے سے کن فصلوں کو لاب ہوتا ہے ربی کی فصل کو جائد کی فصل کو نگ دی فصل کو سات خریب کی فصل کو بھومت ساگر سے اٹھنے والی سم ستو ہواوں سے جو ورسہ ہوتی ہے میرے بھائی پچھوہ جیٹ والی بات کر رہا ہے ربی فصل روائٹ آنسر دکھئے گا ربی روائٹ آنسر یہ دکھنا آگے بڑھیں نیس کو سن کی بات کرتے ہیں اگلے پرس کی بات کرتے ہیں اگلا پوچھا گیہوں کی کھیتی کے لئے کس پرکار کے مردہ سب سے اچھی ہوتی ہے گیہوں کی فصل کی خیتی کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائی میرے دوست کون سے مردہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے سسی جل نکاس والے دو ہوت میٹھے is the right answer یعنی گیہوں کی فصل سب سے بیسٹ کون سے جیہاں دوستو جلور مردہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے چلے اگلا کوشنز کیا کہہ رہا ہے جیہاں دوستو اگلا کیا کہہ رہا ہے کون بھارتی سمیدھان کے انساء ٹھیک ہے سوطنتہ کے ادھکار کے اندر سامل نہیں ہے بھارت کے پورے چھت میں سوطنتہ سے گھومنا سنگٹن بنانا اپنا پزند دھرم کو بڑھا دینا بھاسن عبیقتی سوطنتہ جیہ یعنی سوطنتہ کے ادھکار میں سامل نہیں ہے کوشن کا پراروپ پہلے سمجھ کماری رانی جی کیونکہ اس کے پاس پرجا کی جمہداری ہوتی چلے آنس کریے جی میرے بھائی اس کا اتر کیا کریں اپنا پسند دھرم کو بڑھا دینا جی میرے بھائی یا دکھے گا تو c is the right answer یا دکھنا چلے اگلا questions کیا رہا ہے جی آنس دیکھیں پوچھا SECI نے بھائی سب سے بڑی سور بیٹری پریجنا پوچھا ہے کا انون کیا ہے جو فرمی دو 24 تک نوی کرنی اوڑ نو اچار میں اگر نہیں ہوگی راجستان ہے حریانہ ہے 36 گھر ہے یہ نا پوچھا ہے سور بیٹری پریجنا کا شروع کس نے کیا ہے یہاں سے پوچھا جا چلے اگلا کہہ رہا ہے دھیان سمجھ اگلا کوشن کیا کہہ رہا ہے لوگ سبھا کے چناؤ کے لئے یہ پوچھا ہے چلے ہم سبھا کے چناؤ کے لئے سلطانہ پریجی آمیت شرم جی کاجل جی دھنیز کمار جی منی سا یاد جی اتہ کریے تو یہ اٹھارہ ورس ہے پیتیس ورس ہے پیتیس ورس ہے اکیس ورس ہے لوگ سبھا کا چناؤ لڑنا چاہتے ہیں تو یہ پوچھا ہے اتہ کریے جی دوستو کیا 25 آنسر یا دکھے گا جی دوستو لوگ سبھا چناؤ لڑنا چاہتے 25 ورس پنچ محل استث ہے پنچ محل استث ہے یہ نہ پوچھا جی تو سنکر رام جی بہت لیٹ آئی منیش یہ نام کی لڑکی بہت لیٹ ہے دلی کا یاد رکھتا ایک بچے کا دھیان رکھتا کون نہیں آرہ کون ٹائم پی آرہ ایک بچے کا دھیان رکھتا ہوں دھیان رکھے گا چلے جی میرے بھائی کیا آن سکھ رہی یہ پوچھے گا فتح پور سیکری کا اکیلہ آن سکھ بھارت کی پنچ ورسی یوجنہ کا انتیم پوچھا ہے سکر دی جاتی ہے یعنی دوست پنچ ورسی یوجنہ کی سکر دلانا چاہتے ہیں پنچ ورسی یوجنہ کی سکر انتی دلاتا ہے جی بھائی بھائی دلوارا مندر کس دھرم سے سمبندیت ہے یہ نہ پوچھا دلوارا مندر کس دھرم سے سمبندیت ہے جین دھرم ہے ہندو دھرم ہے آگے بڑھیں اگلا کیا کر جی بھائی بھائی سمیدھان کرنے 370 ای ٹھیک ہے راج کی راج پال کی راج کی کانون ویسطہ سمجھ ویسے اتر دائیت ہے یہ نا پوچھا ہے ویسے اتر دائیت کی بات چل رہی ہے سمپل کوش کری تو میرے بھائی آسم ہے ساسم منی پور ہے آنگا دیش ہے کس کے پاس دوست بتائی یہ ہی نہ پوچھا جی تو جی دوست تی سے آنس کری کیا آنس کریں بتائیں جی دوست بلکل صحیح ہے تو ناگل ان دیزار رائٹ آنس دکھئے گا ناگل ان کی سیما کس ہے تو مینمار سے دکھئے گا مینمار سے سیما ٹچ کرتی ہے اگلا کہہ رہا ہے جی آنس دوست کیا کہہ رہا آمری سرکیس سنسطح پر کون تھے یہ نہ پوچھا ہے آمری سرکیس سنسطح پر آنس کریں جی جی آنوپ جی وکرم جی نیدی کمائی جی آنس کی جب دائی منیش یاد جی جب دائی مہاران رنجی سنگ ہے گرو رام داس جی گرو گو بہد دور ہے یہ نا پوچھا ہے جی رام داس جی آنس یاد دکھئے گا چلی اگلا کیا کہہ رہا ہے جی میرے بھائی کہہ رہا ہے جی مجبوط پوچھا جا رہا جی دوست مجبوط لکری پردان کرنے والے سندری ورش پوچھا بھارت میں کہا پائے جاتے ہیں سندری ورش کی بات کہ مجبوط 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 سندر ورن پائے جاتے یا دکھئے گا جی آن دوست اتر کیا کریں گے اچھا پیلے ٹکھو گیا ہے مجبوط آنس یا دکھئے گا بات اگلا پوچھا جا رہا ہے اگلا پوچھا رہا ہے ایر رحمان نے کس ورش دو آسکر جی تھے یعنی کس سال میں ایر رحمان کو دو آسکر پرائز دیا گیا تھا اتر میرے بھائی آنس کر دیجئے سب لوگ آنس کر دوست دوست دو جی دو جی دو ایر رحمان نے کس ور دو آسکر جی تھا بلکل سہی ہے اگلا کیا رہا ہے بیہار میں کون سا پریورتن بھومی مالکوں کو ادھک آسانی سے رسید پرابط کرنے کا نمتی دیتا ہے بھومی مالکوں کو رسید پرابط کرنے کا دکھار دیتا یہ پوچھا ہے کون سا جی بتائیے تو میرے بھائی آنسر کم کی گئی ہے آن لائن سسٹم لانچ کیا گیا ہے نئے کار لے ستھان کھولے گئے ہیں کار جی پرابط پراروپ میں صدار ہوا ہے تو آن لائن سسٹم کھولا گیا دکھئے گا دوستو بی is the right answer یا دکھنا ہے چلے بڑھے اگلا کیا کرے جی اگلا پوچھا یوروپ کی سب سے west سموندری بندرگا کون سا ہے یوروپ کا سب سے west سموندری بندرگا پوچھ دیا جائے تو یوروپ کا سب سے west سموندری بندرگا کون سا ہے چلے تو بے سوٹ ایمٹم ہے لے ہوارے روٹر دم ہے جی ہاں دوستو روٹر دم روٹر دم is the right آن کہاں پہ ہے جو بیلجیم دوستو دیکھیں کہاں پہ تو بیلجیم دوستو دیکھیں روٹر بندرگا ہے یا دکھنا ہے بیلجیم نہیں یہ نیزر لینڈ میں یہ یہ دوستو کہاں پہ بھائی جی نیزر لینڈ میں کہاں پہ دوستو نیزر لینڈ میں ہے کون سا روٹر دم پور چلے اگلا کہہ رہا ہے پرسیم سے پور مہاجنپدوں کا صحیح کرم پوچھا ہے مہاجنپدوں کا صحیح کرم پوچھا ہے مہاجنپد کتنے ہے جنکاری کسے ملتی ہے انگوطہ نکائے سے دکھے گا جی ہاں دوستو انگوطہ نکائے سے سولہ مہاجنپد کی جنکاری ملتی ہے یہ دکھے گا پور پور سب پسیم میں کیا ہے میرے بھائی سب پسیم میں اونتی ہونا چاہیے چیدی ہے پھر مگر انگ یہ ہی ہونا چاہیے دوستو اس کا اتر کیا تو بلکل صحیح ہے سی زر آنسر یا دکھنا ہے کیا اتر کریں دوستو کیا اتر کیجئے بھائی تو بلکل صحیح ہے سی زر آنسر یا دکھئے گا چلے اگلا کیا رہا جی اگلا دھیان سمجھے اگلا کہہ رہا ہے جی ہاں کون سنگیت وادی انتر سر بہار سے سمجھے کون سنگیت انتر پوچھا جا رہا ہے یا وادی انتر پوچھا جا رہا ہے جو سر بہار سمجھے یا دکھئے گا ریچہ کمائیج آنسر کریں انپورنا دیوی شیو کمار سرما بھجن سو پاری کون سنگیت وادی سر بہار سمجھے انپورنا دیوی آنسر یا دکھئے گا اگلا کیا کرے جی یونیسکو کا وز دھرور اسطل نہیں ہے یہ نہ پوچھا ہے وز دھرور اسطل نہیں ہے اجنتا کی گفائیں ہیں گیٹوے آف انڈیا ہیں یہ نہ پوچھا ہے یونیسکو کے وز دھرور اسطل میں سامل نہیں پریتی کمائی جی سر نیو سٹوڈینٹ سر پریتی جی سواغت ہے آپ کا most welcome متقریب تو بلکل صحیح ہے گیٹوے آف انڈیا is the right answer یا دکھنا ہے آگے پڑھیں اگلا پوچھا ہے مولک ادھیکاروں کے وچار کو کس دیس سمیدھان سے لیا گیا ہے مولک آگے پڑھیں نیس کو سنس کیا رہا جی اگلا کہہ رہا ہے جن جاتیوں کے بیچ اتی کریہ کو پروساہیت کرنے اور راج کی سانسکرد کو بڑھا دینے کے لیے شروع کیا گیا تھا تیوار کی پہچان کریں آنس گریب تو ناغلینڈ کا تیوار پوچھا جا رہا اتا کریے گا جی ہون بیل اتصف ہے ناج اتصف ہے گان نگ اتصف ہے نوہ کھائی اتصف ہے جیتی گپتا جیت کریے دوست مکی سپانڈ جی کی آنس کریں بتائیں تو بلک صحیح اس کا اتصف کری آنس آگے بڑھیں اگلا کہہ رہا ہے الماٹی باندھ پوچھا جا رہا کس ندی بنا گیا ہے یہ نا پوچھا ہے یہاں سے پوچھا جائے تو گریہ کمائی جی آپ بہت لیٹ ہوئی ہیں راوی ہے گاوی ری ہے پیری آرہ ہے اس در آنس دکھ ہے کون سا ناغر جن ساگربان پوچھا جائے کہاں پہ تو جی آنس دوستو اسی ندی پر استث یا دکھ نا دکھ سم دی بہت ہر سم س کس تھا یہ آپ سے پوچھا جا رہا کمائی رانی جی آنس کری چلی آنس کری تی جی دوستو کان یوگین ہے لو آنس یا دکھ نا جی آن دوستو اگلا کوشن بیہار میں پوچھا بھومی ریجسٹری کے نیم کے انس ٹھیک ہے نیمن دستا ویج کے سات کس اتر دستا ویج کی افشتہ ہوگی پیچان پرمان ہے سپت پتر ہے یہ بھومی ملیانگ ریپورٹ ہے یہ نا پوچھا ریجسٹری کرانا چاہتے ہیں جی دوستو ریجسٹری کب ہو سکتی ہے ریجسٹری کب ہوگی یہ پوچھا جا رہا ہے تو سی فور کریزی کیوٹ آنس کر دیجی یہ نا پوچھا جی کیا آنس کریں گے اگلا کہہ دوستو کیا تو جی میرے بھائی پوچھا نگر میں سکون کرانتی سنگٹن انسیلن سمیتی کا جی دوستو سے سمجھنی نہیں تھا یہ پوچھا ہے تو میرے بھائی میرے دوست اترک راجن لاہری ہے راجن لاہری is the right answer یاد اگلا کیا کریں مار 24 پوچھا ہے جی دوستو کیا سہر میں 12800 کرو روپے کی پریجنا کا ادھگھاٹن کیا ہے یہ نہ پوچھا ہے جی میرے بھائی 12800 کرو روپے کی پریجنا کا ادھگھاٹن کیا ہے یہ نہ پوچھا جا رہے جی میرے بھائی میرے دوست یہاں سے پوچھے گا جی پٹنا ہے ساسر متیہاری ہے بیتیا ہے مجفر پور ہے کیا آنس کہے دوست تو بیتیا is the right answer یاد اکھنا ہے چلیں باتے بات کرتے ہیں اگلا پرسند کیا کہہ رہا ہے میرے بھائی کون سا کارگل ایک یاد کی جوبانی نام پوچھت لکھا ہے چلے اس کاری اور جن لائک نہیں کیا لائک کر دی تو اس کو شیئر بھی کرتے چلی لائک کرتے چلی لائک شیئر کرتے چلی گا چلے آنس کریں جی کسن پوچھا جائے تو جی میرے بھائی آنس ریس راج آنس یاد اگلا کسن کیا کہہ رہا ہے کون سی نہر پریشاند مہا ساگر اور اٹلاڈنگ مہا ساگر جوٹی ہے سیمپل کوشن ہے میرے بھائی یہاں سے پوچھے پری کشو آج جی پلک تھا کور جی رنجنی کمپیوٹر سویز نہر پنامہ نہر ساست میں جی میرے بھائی ساست میں جی کور نار ہے جی پنامہ is the right answer پنامہ نہر کس کو جی پریشاند مہا ساگر کو جی دوست کس سے جوٹا ہے تو اٹلاڈنگ مہا ساگر جوٹا یا دکھنا ہے چلے اگر دوستو بیہار سا 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 دوستو یاد دکھے گا 5 پر 5 پر دوستو دیلی کلاس ہوتی دیلی کلاس جلتی ہے جی دوستو کیا تو 5 پیم پر جس نے بھی فارم بھرا ہے ریگولی مینٹین کر لیجی کیونکہ اب ہم آپ 3 مہینے ہے اور 3 مہینے میں جبر پنامہ کس دیسانتر سے بھارتی مانک سمیں کی گھرنا کی جاتی ہے یہ نہ پوچھا ہے دوستو آنس کری تے اسے کس دوستو پوچھا جا رہا ہے بھارتی مانک سمیں کی گھرنا کی جاتی ہے یہ دوستو بلکل صحیح آنس کری تو بلکل صحیح 82 دیگری دوست پوروی دیسانتر is the right answer یا دکھنا ہے یہ سے پوچھے بلکل کر سکتے ڈھیک نا چلے بٹھے ہیں دوستو اگلا کہہ رہا ہے راج چول آیوگ نے ساہتے کے کس پرسی تکرے کا کمیشن کیا ہے راج چول آیوگ نے ساہتے کے کس پرسی تکرے کو کمیشن کیا تھا تو آشک کماری ہے پری کشو آج یہ ساکشی گپتا جی سنتو جی آنس کا دیچھے دوستے سے تو میرے بھائی یہاں سے پوچھے گا رمائن ہے ماں بھارت ہے ساہ ساہ سلپا کارم ہے سلپا کارم آنس یا دکھنا ہے جی آن کس دیس نے کبھی آئی سی سی آئی پروس کرکیٹ نہیں جی پاکستان نیجلینڈ سری لنکا انگلینڈ کس نے دوست کرکیٹ کس کس نیجلینڈ دکھے گا نیجلینڈ نہیں جی دکھے جی دوست چلے جی دکھے بات کریں دوست دکھے کون سات 24 کے لیے میرے دوست چاہتے ہیں جا سکتے ہیں جی دوست ٹیس 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 سیدھے سیدھے گوگل بھی جانا ہے گوگل بھی جائیے جب گوگل بھی جائیں گے یہاں پہ ٹیس بک ڈالی گا ٹیس 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 ڈاٹ کم پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ پہ دوست پاس پر پر کلک کرنا ہے دوست یہاں پہ کوپن کوڈ کرنا ہے جیسے 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 آپ کو یہاں پہ بہت جیس مل جائے گا جیس پہ جیس کبھی بھی ٹیس پہ لینا ہو تو میرے بھائی جی پہ کوپن کوڈ لگانا ہے جی پہ جی پہ کوپن کوڈ لگائیے اور ہم آج دوست بہت لمبی کلاس بہت جبردست چل رہی میرے بھائی بیہار ایس کلاس کتے بجے بیہار ایس دوست ڈیلی کتے بجلتی ہے میرے بھائی چلتی ہے کتے بجلتی دوست دوست چلتی ہے میرے بھائی آج کی کلاس پورا